موزز اراکین جنابہ سپیکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُوا الرَّفْسِ وَلْتَنظُرُ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ صدق اللہ العظیم سورہ حشر کی آیاتیں بھئی نا تلاوت کی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے با خبر ہے جو تم کرتے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا آپ بھلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی اقصہ نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخیر كلہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جس میں منور کتاب شے اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری ہی ہے رہا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو موسیقی 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 خواتے آخواتے آم او مرک سر راق باید آم 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 شامان منزلین مرآ پرچا نیزی مرآ اویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیو اپلیکیشنز مستر زرفکار علی بھٹی مستر علی ازغر خان محمد خان ڈاغہ مستر محمد محبوب سلطان مستر محمد امیر سلطان مستر اورنزیب خان کھٹی مرزا افتخار بیک سید امران احمد شاہ خواجہ اظہار الحسن جنگیز احمد خان مستر نزیر احمد بگیو مستر نسار احمد مستر دانیال چودری مستر رفیق احمد جمالی مستر پرویز اشرف مستر رمیش لال مستر آدل بازی سید رفیولا have requested for the grant of leave on respective dates is leave granted granted speeches on the budget محترمہ تاہرہ اورنزیب صاحبہ not present شاہدہ رحمانی صاحبہ مائک کھولیں شاہدہ رحمانی صاحبہ بہت شکریہ جنابی سپیکر صاحب کہ آپ نے بجر 25 پر بات کرنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے تو جو پرسو اسمبلی میں واقعہ پیش آیا تھا اور کل بھی اس طرح کا اس طرح کی زبان استعمال کی گئی میں اس کی ناصف مضمت کرتی ہوں کیونکہ ہم سب خواتین یہاں بیٹھتے ہیں اور جس طرح سے یہاں زبان استعمال کی جارہی ہے اور مستقل جو ہے ایک ہی بات اور پھر گالی گلوچ کا جو برگیٹ ہے وہ گالی گلوچ کلچر کو جو یہاں پر بھی انٹرڈیوز کرا رہی ہے اس پہ میں اسپیکر صاحب آپ سب کی مشکور ہوں کہ آپ نے ہم خواتین کی بات کو سنا اور اس پہ آپ نے ایک درست فیصلہ دیا اس کے بعد جو سوات واقعہ ہوا اور جو سرگودہ میں ہوا اس کی بھی میں مضمت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف دی پیس ہے لیکن جس طریقے سے ہم خود اپنی عدالتیں بناتے ہیں خود ہی مار دیتے ہیں یہ انتہائی پاکستان جو ہے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس واقعے کا جو ہے فیڈل گورنمنٹ کو پورا نوٹس لینا چاہیے اسی طریقے سے میں غزہ میں ہونے والے ظلم و تشدد اسرائیلی بربریت کی شدید مضمت کرتی ہوں اور اب آجاتے ہیں ہم بجٹ پر سر اگر ہم بجٹ پر روشنی ڈالیں تو جس ملک میں سیاسی ادم استحقام نہ ہو جس کی مقروض معیشت ہچکیاں لے رہی ہو جس کے سماج میں خوف بدامنی دہشت گردی ہو جہاں سیاسی تقسیم کی اور انتشار کی وجہ سے بدامنی اور نفرت بڑھ رہی ہو اس ملک کا بجٹ کیسا ہو سکتا ہے فائننس منسٹر صاحب نے اپنے الفاظ کے لفظوں کی جادوگری کے تفیل بجٹ کو کافی رنگین بنانا چاہا ہم ایک طرف کہتے ہیں سادگی ہمارے پاس جب بجٹ بک پہلے آتی تھے تو پنگ کلر کے پیجز ہوتے تھے جو شاید کم کاسٹ میں ہوتے ہیں اس مرتبہ ما شاء اللہ بڑے خوبصورت جلدوں کے اندر جو ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ تمام کوششیں ایک ہی جملہ جو ہے وہ پانی پھیر دیتا ہے ان کوششوں پہ کہ اس ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ دو لاکھ اسی ہزار روپے کا مقروض ہے سر دنیا بھر میں ریاستیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے وظائف مقرر کرتی ہیں ان کو انام اکرام نوازہ جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جن کا کیا دھرا کچھ نہیں ہے لیکن ان کو ہم کرس کی اندر جو ہے دھکیلتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو ہم تحفہ دے رہے ہیں جس طریقے سے بجٹ کو توڑ مرور کے پیش کیا گیا لیکن آپ یہ خود دیکھیں کہ میڈل کلاس یعنی جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ٹیکس دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو بچہ سکول سبق یاد کرتا اسی کے چھٹی بند ہوتی ہے تو یہاں پر یہی ہے کہ مرے ہوئے کو اور مار دو اور آپ دیکھیں کہ تنخواہ دار طبقہ جو پہلے ہی ٹیکس دے رہا ہے اسی کے اوپر مزید ٹیکس لگا دیا ہے انڈائریک ٹیکس جو سیونٹین پرسن سیلٹ ٹیکس لگایا ہے آپ سوچیں ہم گراسری خریدتے ہیں دودھ خریدتے ہیں جو بھی کپڑے خریدتے ہیں ہر چیز کے اوپر ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مزید ٹیکس لگایا گیا ہے ایک بچے کا دودھ کے اوپر ایٹین پرسن جو ٹیکس لگایا ہے تو آج دودھ جو پیکج دودھ ہے وہ بیس روپے سے تیس روپے مہنگا ہو چکا ہے اور جو پچاس روپے لیٹر ہوتا تھا ایک سو پچاس وہ ایک سو اسی روپے کا مل رہا ہے بازار کے اندر سر یہ اٹھارہ ٹریلین کا بجٹ ہے جس میں تقریباً آٹھ ٹریلین سودھ واپس کریں گے بجٹ خسارہ جو ہے وہ تقریباً سارے آٹھ ٹریلین کا ہے ہم وزیرہ خازانہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی نان فائلر نہیں ہونا چاہیے نان فائلر جو ہے بیرون ملک بھی نہیں جا سکے گا موبائلس کارس پر بھی وہ پچھتر پیسٹ پچھتر پیسٹ فیصد جو ہے وہ ٹیکس دے گا سر میرے دیس کے میرے ملک کے جو ستر فیصد لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان بیچاروں کو گوشواروں کا کیا علم ان کو فائلر نان فائلر ہونے کا کیا علم گھرے لو خواتین دہاری دا مزدور ان کو کیا بتا ابھی ان سے دو دن پہلے ایک شخص نے پوچھا کہ جی میں نے مویشی ابھی بقرید آئی تھی اور ایدو لزر کے موقع پر مویشی کاروبار کیا ساڑھے چار لاکھ میرے پاس جمع ہے میں بینک میں نہیں جمع کرانا چاہتا میں کہاں اس کو سیف کر کے رکھوں کیونکہ میرا گزر بسر اسی سے ہوگا جب میں بینک سے نکلوانے جاؤں گا تو میرے اتنے پیسے کٹ جائیں گے تو سر وہ کیوں جمع کرائے گا اس طرح تو ہمارے پاس جو ہے اتنی قدغن لگائیں گے اتنے ٹیکس لگائیں گے تو لوگ بینکوں میں جمع کرانا بھی بند کر دیں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ سے پچیس فیصد اضافہ کر کے چالی سرب سے فائر وال بنائے گئی مگر تسلی نہ ہو سکے پھر موبائل فون پر اٹھارہ سیسا ٹیکس لگائے گا ہاں سولر پینل پتہ نہیں کسے کاروبار کے لیے خواہ مال پر خصوص ریائد دی گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر آپ نے ٹیکس لگائے نون فائلر اس پہ بھی فورٹی فائی پرسن زیادہ دے گا پیٹرولیم لیوی سکسٹی سے ایٹی پرسن کر دی گئی پھر ادارے بھی بیچے جا رہے ہیں پی آئی اے روزویل ہوتل ویمین بینک خود بجٹ سپیچ میں کہا گیا ائرپورٹ سکا اوٹ سورس کیا جا رہا ہے اس ٹیل میل کباریوں کو دینے جا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہے ہیں فائننس منسٹر نے ابھی دو دن پہلے کہا حالانکہ اس کے اربعہ روپے کی زمین ہے لیکن وہ اس کو کباریوں کو دینے جا رہے ہیں ان کی الفاظ ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ اسی فیصد لوگوں کی آمدنی سے تیس ہزار سے بھی کم ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیس کروڑ پاکستانیوں کا زندگی گزارنا جو ہے وہ سے مشکل ہو جائے گا دنیا بھر میں ریاستیں ٹیکس لے کر عوام کو سہولیات دیتی ہیں لیکن ہمارے ہاں تو ریاست سہولیات تو دور کی بات ہے جان و مال کے تحفظ کی بھی یقین دہانی نہیں کراتی تو مہنگائی الگ ٹیکسوں کی بھرمار الگ اور پھر یوٹیلٹی بلز دیکھیں کہ اس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کراچی سین اٹھارہ سے بیس گھنٹے لیکن جب بل اٹھا کر دیکھیں تو غریب آدمی بل پے نہیں کر سکتا ایک دو پنکھے دو لائٹ کے بھی جو بل ہیں دس ہزار بارہ ہزار سے کم نہیں ہے تو جو پینتیس ہزار تیس ہزار تنخواہ لے رہا ہے وہ کس طریقے سے ادا کرے گا تنخواہ دار طبقے پہ بہت زیادہ آپ نے جو ہے بوش ڈالا ہے یہ بجٹ ملکی معیشت میں سیاسی استحکام تو نہیں لاسکے گا لیکن معاشی نمو کی بھی زمانت نہیں دیتا ہمارے پاس سر ایک ہی احساسہ ہے جو تیس سال سے کم عمر نوجوان ہیں اور آبادی کے اس نصف سے زیادہ نوجوانوں کو تعلیم یافتہ اور ہنر مند بنانے کے لئے بھی بجٹ کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے خواتین جو آبادی کا نصف حصہ ہیں سر ان کو لئے بجٹ جو ہے صفر کر دیا گیا ہے اسی طرح سر جب ہم پی ایس ڈی پی پر نظر ڈالتے ہیں تو ڈیولپمنٹ بجٹ چودہ سو بلین ہے اور پینشن ایک ہزار چودہ بلین سر میں تقریباً چار پانچ سال سے میری سپیچز اٹھا کے دیکھیں تو ہم چار سو بلین سے شروع ہوئے تھے پینشن پہ پھر چھے سو آٹھ سے اور آج ایک ہزار کو بھی کروس کر گئے ہیں اس کے لئے بھی کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے اس کے لئے کوئی پالیسی لائے جائے سر پی ایس ڈی پی میں ہم دیکھتے ہیں تو خواتین کے لئے جو دس ملین رکھے گئے تھے انٹرپنورشپ پہ وہ بھی صفر کر دی گئے ہیں جو ایگری کلچر پہ جو کرس دیا جاتا تھا تھارٹی بلین کو کم کر کے ساڑھیں آٹھ بلین کر دیا ہیں جنڈر انیشیٹیو بجٹ تیس کروڑ تھا اس مرتبہ اس کو صفر کر دیا گیا ہے سر اسپورٹس ویلفر فنڈ وہ بھی صفر کر دیا گیا ہے اسٹوڈینٹس لونگ سکیم پچھلے سال سوہ کروڑ تھی اب وہ بھی صفر کر دی گئی ہے ہیریٹیج کا انرولمنٹ فنڈ وہ بھی صفر کر دیا گیا ہے سر اس وقت پاکستان میں دو کروڑ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں اسکول سے باہر ہیں دس لاکھ ٹیچر کی کمی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیچر فنڈ بھی صفر کر دیا گیا ہے ہاں کے الیکٹر کو سبسیڈی دی گئی ہے وہ بھی وان سیونٹی فور بلینز کی صرف کے الیکٹر جو کراچی کے اندر کراچی کی شہریوں کی زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے اور ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا اوور بلنگ ہوتی ہے اس کو سبسیڈی دی جاری ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ وہاں کم سے کم تین چار کمپنیز کو لائے جائے جو آپس میں کمپیٹیشن ہوں تاکہ ان کی اجارہ داری ختم ہوں اسی طرح کراچی انڈسٹریل سپورٹ میں جو فنڈ پہلے سات میلین رکھا تھا کیونکہ کراچی سب سے زیادہ فنڈ دیتا ہے ریونیو دیتا ہے اور وہاں انڈسٹریل سپورٹ کے لیے انڈسٹریز کو یہ فنڈ رکھا گیا تھا سر اسے بھی صفر کر دیا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اسی طرح کسٹم ڈیوٹی جو پچھلے سال 1211 عرب تھی اب وہ 1591 کر دی گئی ہے جو کہ اتنی ڈبل ہے جو ایک انسان کیلئے بہت مشکل ہوگا سیلس ٹیکس ڈبل کر دیا گیا ہے آپ خود سوچیں کہ 3411 سے بڑھا کے 4919 عرب کر دیا گیا ہے عوام پر کیا خرچ کریں گے سر تعلیم پرائیوٹ سہر پرائیوٹ بجلی پرائیوٹ کہ ہم سولر لیں جنریٹر لیں یو پی ایس لیں اور پانی بھی خرید کے پینا پڑ رہا ہے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے گارٹس بھی رکھنے پڑتے ہیں ہاں پاسکو کی سبسیڈی کم کر دی گیا ہے کہ پاسکو میں پہلے ہی کسان بہت پریشان ہے اور اب مزید جو ہے اسے پریشان کیا جا رہا ہے سر آپ جانتے ہیں سین میں 2022 میں جو فلڈ آیا جس کے لیے چیئرمن بلاور بٹو زرداری صاحب نے بہت کوشش کی فارم لوگوں کو بلایا یو این کے سیکٹری جنرل کو بلایا تمام بیسیڈرز کو بلایا سر اس وقت حکومت نے سلاب ایفیکٹیس کے لیے ون پائنٹ تری بلینز اور سکس بلینز رکھے تھے دونوں کو صفر کر دیا گیا ہے سر یوریا میں سبسیڈی جو ہے وہ دس عرب کر دی گئی ہے اسی طرح میرا گھر میرا پاکستان سبسیڈی ڈبل اس لیے کی گئی کہ تاکہ سیاسی فائدے ہوں رمضان پیکج میں بھی سیاسی فائد کے لیے آٹھ حرب کر دیا گیا ہے سب منشاہ سے قوم تباہ ہو رہی ہے نارکوٹکس کا بجن only one liner زراد سے جو کہ ہمارے ملک کی بیک بونیں کوئی سکیم نہیں دی گئی ہے ہاں فیض احمد فیض کمپلیکس ہیریٹیج کے لیے بڑا ایمانٹ رکھیا گیا ہے اسی طرح پی ایس ڈی پی میں فیزیبلیٹی کے لیے اس کسی ایک گھر کی رینویشن کے لیے ہنڈرڈ میلین رکھا گیا ہے کنسٹیکشن آف پلین سات میلین رکھا گیا ہے اسلام آباد کے لیے تین میلین رکھے گئے ہیں اور ان سی اے جو لاہور میں بنایا جا رہا ہے تخت لاہور میں جس کا بجٹ تین سو بیس میلین رکھا گیا ہے سر بینکنگ سیکٹر پر جو ٹیکس لگائیں تو لوگ کس طرح ایک آنڈ کھولیں گے آپ خود سوچیں گے سی اے نائی سی ڈو مثال اور پاسپورٹ جو کہ ہماری ریجسٹریشن ہے شنافت ہے اس کی آمدینی کو بڑھا کے پیچھتر ارب ہر لوگ کس طریقے سے ریجسٹریشن کریں گے اسی طرح سب سے زیادہ وصولی سٹیٹ بینک سے رکھی گئی ہے جو کہ نائن پوائنٹ سیونٹ ٹو بلین سے بڑھا کے ڈھائی آزار ارب رکھے گئی یہ منافعہ کہاں سے لائیں گے آپ نے 32 ارب کے لئے ریکوڈک کے لئے پانچ ملین تھا اس کو چالیس ملین کر دیا یہ کہاں سے کیوں کیا گیا ہے ریکوڈک تو ہمیں کما کے دینے کے لئے آپ نے پرائیوٹ کمپنی انٹرنیشنل کمپنیز کو دیا ہے ای فین کے لئے دو ارب کر دیا ہے ای بائک کے لئے کیونکہ وہ بھی پالیٹیکل مائلز کے لئے ہوتا ہے اس کو چار ارب کیا ہے صرف صرف کلائمنٹ چینج منسٹری میں بیرون ملک کانفنس اٹینڈ کرنے کے لئے 150 ملین رکھے گئے ہیں کیا ہم اس کو آن لائن نہیں کر سکتے گئے کیا یہ جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ یہ بدنام ہوتے ہیں پالیٹیشن کہ جی وہ سب سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں وہاں 000.7 شکریہ سیر ایک منٹ مجھے بات سکھنے دے لیکن ہو گیا ہو گیا میر غلام علی ٹالپور صاحب ساڑھے بارہ منٹ ہو گئے ہیں جی شاہدہ رحمانی صاحبہ کا مائک کھولے جی وائنڈ اپ کریں پلیز بہت سارے میمران نے بولنا ہے سر اس کے علاوہ کراچی میں دیکھیں سرکولر ریلوے کوئی فنڈ نہیں ہے کے فور پروجیکٹ پینے کے پانی کے لئے نہیں رکھا نادن بائی پاس روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سر وہاں پہ جو کہ بلوچستان کو بھی ملاتا ہے اور ہمارے پورٹس کو ملاتا ہے وہ بن وے ہے اس کے لئے کوئی فنڈ نہیں ہے کراچی سے جو ہیدراباس سے موٹر وے بنا اس کی بلترین حالات سر میں یہی کہوں گی کہ جو جمہوریت کے لئے پاکستان پیپس پارٹی نے قربانیاں دیں اور اس کے باوجود ہم نے کبھی پاکستان کے ہمیشہ حق میں نعرہ لگایا لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں لائف نہیں دکھائے جاتا شاید اسی لئے دکھائے جاتا پرسوں کہ خدا میں اس پہ یہ کہوں گی کہ خدا کا شکر ہے ہم کو آپ سا ہونا نہیں آیا برے بنتے گئے لیکن برا ہونا نہیں آیا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے تو میں پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت کو پاکستان پیپس پارٹی کا شکریہ عذا کرتی ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں شہید موطرمہ بین عظیر بھٹو صاحبہ کی سیاسی جدوں جہد کو شہید ذلفقار علی بھٹو صاحب کی سیاسی جہد شکریہ میر غلام علی ٹالپور صاحب شکریہ سپیکر صاحب یہ جو بجٹ آیا ہے وقت کی ضرورت ہے لیکن بڑا عجیب بجٹ ہے ایک طرف تو آپوزیشن جن کا تو کام ہی ہے کہ گورومنٹ بجٹ پہ تنقید کریں اور جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ٹریجری میں وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس بجٹ کے بارے میں اگر مخالفت نہ کی جائے تو کیا کہا جائے تو سر پہلے میں بجٹ پہ بات کر لوں تھوڑے سے فگرز ہیں اس میں جو ہے وہ جو سرویو پاکستان میں پاکستان کی معیشت کی حالت ہے براڈ منی سپلائی تھی وہ ایم ٹو جو تھی وہ دوہزار ایک سو چھویز بلین اب اس میں سے دیکھیں پرائیویٹ کریڈٹ صرف ایک سو اکاسی بلین کا ہے پچھلے سال فسکل کرنڈ میں بارہ ٹویل پوائنٹ تھری ٹریلین جو ہے وہ خرچہ ہوا اور ون پوائنٹ ون سکس اس میں سے ڈیویلپمنٹ پہ گیا جی ڈی پی گروڈ ٹو پوائنٹ تھری ایٹ ہوئی اس میں سب سے زیادہ جو ہے زراعت نے شہ اشاریہ ساری سکس پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ جو ہے ترقی کی باقی آپ کی انڈسٹری ون پوائنٹ ٹو ون سروس ون پوائنٹ ٹو ون اور لس ایم لارج سکیل منفیکچرنگ جو ہے مائنس زیرو پوائنٹ ون ہوئی ہے آپ کی لارج سکیل منفیکچرنگ میں سب سے زیادہ کمی ہوئی ٹیکسٹائل میں جو مائنس ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ رہی ان کو ہر چیز مہیا ہوتی ہے ہر دفعے کہتے ہیں گیس بجلی کنسیشنل لونز وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہر قسم کی چیزیں مہیا کی جائیں کیونکہ ہم پاکستان کی مہیشت چلاتے ہیں لیکن ان میں مائنس ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ کمی ہوئی ہے ایگری کلچر میں کراپس بڑے الیون پوائنٹ او تھری لائف سٹاک تھری پوائنٹ ایٹ نائن فورسٹری تھری پوائنٹ او فائف فشنگ پوائنٹ ایٹ ون تو آپ کے جو ہے جو بھی ترقی ہوئی اور یہ ٹو پوائنٹ تھری ایٹ پرسنٹ پہ اس کو پہنچایا گیا وہ صرف اور صرف زراعت کی وجہ سے ہوئی ہے اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں تیس چوبیس میں ٹوائنٹ او پوائنٹ نائن ون فور بلین اور آپ کی ریمیٹنس دیکھیں ٹوائنٹ ایٹری بلین یعنی کہ آپ کی ایکسپورٹس سے زیادہ پچھلے سال میں آپ کی ریمیٹنس آئی ہیں اور یہ اتنا چھوڑ شرابہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹرز کو یہ سہولیات دیں فلاں سہولیات دیں گیس دیں بجلی دیں ٹیکسز میں جو ہے ان کو دیا جائے کنسیشنز دی جائے پرانے ٹیکسز لیے جائے کوئی نیا ٹیکس نہ لگائے جائے تو اس کے بعد کیا پرفارمنس ہے ان کی کہ اب آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہی آگے بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس سے اب میں آتا ہوں جو ٹیکسیشن میجرز ہیں ان پر جو ٹیکسیشن میں انیس سو اکانوے بیانے سے چلیا آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ ایکسپورٹرز جو تھے وہ صرف اپنے ٹرن آور کے ون پرسینٹ پر ٹیکس دیتے تھے باقی ان کا جو بھی پروفٹ ہو وہ ان کی جیب میں جاتا تھا ان پر کسی قسم کی اور ٹیکس لائیبلیٹی نہیں ہوتی تھی اور ان کے جو بھی ویلت ٹیکس کی جو بھی کٹھوٹی ہوتی تھی ان کی یوٹیلٹیز میں اور دوسری بھی جہاں جہاں پہ وہ سب کچھ ان کو جو ہے وہ ری فنڈ ہوتا تھا اب یہ ایک بہت بڑی انعملی ہے کہ آپ ایک پرسینٹ ٹیکس دیں اور اس پہ آپ کروڑوں روپے کمائیں اور اس پہ آپ کو کوئی پوچھ پوچھ نہ ہو بیکوز یہ ون پرسینٹ is فائنل اب یہ اچھا ہوا کہ اس کو درست کیا گیا ہے کہ آپ جتنا بھی کمائیں اسی پہ آپ جو ہے ٹیکس ادا کریں اس سے یہ بھی ہوگا کہ اگر نقصان میں جاتے ہیں تو ون پرسینٹ خوابخا کا ان پہ لگ جاتا ہے اب ایک لی کلچر کی حالت دیکھیں جس نے آپ کی معیشت کو آگے بڑھایا جس نے آپ کی معیشت کو اس دفعہ مائنس میں جانے سے بجایا اسی پہ آپ نے ٹیکسز لگا دی ہیں ٹریکٹر پہ آپ نے ٹیکسز لگا دی ہیں فٹلائزر پیسٹیسائیڈز وغیرہ ہر چیز پہ آپ نے جو ہے ٹیکسز بڑھا دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگریکلچر کو بہت بڑا جھٹکہ بھی اس وقت لگا جو ویٹ پرکیورمنٹ میں ہوا اور جہاں چار ہزار روپے ان سے وائدہ کیا گیا تھا کہ حکومت لے گی اور انہوں نے جا کے ستائیس سو اٹھائیس سو چھبیس سو تک اپنی گندم بیچی ہے تو اگر آپ اس گائے کو جو دودھ دیتی ہے اس سے نچوڑ کے ایک ہی دفعے میں دودھ نکال لیں گے تو جناب کیا عمر ہوگی اس کی اگلے سال پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی اگریکلچر جس نے ملک کو اس دفعہ ترقی دی ہے اس کو آپ بٹھا دیں گے لوگ یہی سمجھیں گے کہ فصل لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اس رقم کو بینک میں رکھ دیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا ہمیں یہ تو شورٹی ہوگی کہ بینک میں سے ہمیں ریٹرن ملے گا ہمیں گرچر میں لگائیں گے نہ ہمیں پتائے کہ قیمت کیا ہوگی اور نہیں ہمیں علم ہے کہ موسم کیسا ہوگا اور فصل کیسے اترے گی تو کیوں ہم اس میں جائیں تو جناب آپ اگر اسی نہج پہ اگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں گے جو ملک کے آگے آگے بڑھا رہا ہے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا ایک تو کہا جا رہا ہے کہ اگریکلچر ریڈ کی ہڈی ہے دوسری طرف آپ اسی ریڈ کی ہڈی کو کٹنے میں مصروف ہیں تو کہاں ملک کو پہنچائیں گے اس سے معاف کریں میں اگریکلچر پہ زیادہ بات کر گیا لیکن یہ جو ہے میرا بھی گزر سفر اس پہ ہے اور اس اسیمبلی اس ایوان کے بہت سارے لوگوں کا گزر سفر بھی اس پہ ہے تو اسی لئے میں اس پہ زیادہ بات کر گیا اگر مجھے کچھ وقت اور دیں تو میں کچھ اور باتیں بھی کر لوں اس کے ساتھ ساتھ اب پی ایس ڈی پی کی طرف جائیں تو اس بجٹ میں پی ایس ڈی پی میں جو کچھ رکھا گیا ہے اس میں ہمارے صوبہ سندھ کی طرف کچھ فگرز آپ کو بتا دو کہ این اے چھے کا ٹوٹل جو ہے ایک ہزار ایک سو ایک ہزار چاس ایک ہزار چوالیس بان اند فورٹی فور تاؤزن سکسٹی فور ملین ہے اب اس بان اند فورٹی فور ساؤزن سکس انڑڈ ملین میں صرف جو صوبہ سندھ میں ہوگا انٹر پروینشل آئی ویس کے سوا چار سو پانچ ملین رکھا گیا ہے کتنا پرسنٹیج بنتا ہے یہ اس پورے ایک ہزار ون ہنڈرن فورٹی فور تاؤزن سکسٹی فور ملین کا ووٹر ریسورسز میں شکر ہے کہ کراچی کو پچیس ملین اس دبعہ دیئے گئے ہیں کے فور کے لیے لیکن ہماری سب سے اس کے بعد آر بی اوڈی ہے اس کے لیے صرف جہاں پہ تیس ہزار ٹوئی تھیری تھاؤزن ایٹین ملین کا تھرو فورڈ ہے صرف اور صرف اس کے لیے ہزار ملین رکھے گئے ہیں اور یہ منصوبہ پچھلے پچیس سال بائیس سال سے چل رہا ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے کی فور کی بھی یہی آلت ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے دو تین سالوں میں اگر حکومت کی اسی طرح نظر رہی تو مکمل ہو جائے گا سر اس کے ساتھ ساتھ میں سیونت اینف سی ایوارڈ پیا ہوں جس کو بڑھایا گیا ہے اس کو سولہ سال پندرہ سالہ بہنے کو ہیں اور وہی کا وہی چل رہا ہے ملک کے حالات صوبوں کے حالات بہت بدل گئے ہیں اب میں تھوڑا سا آ جاؤں جو ہمارے جہاں بجٹ سیشن میں کل کچھ گربڑ بھی ہوئی تھی اور بہت ہی اعتجاج ہوا تھا تو سب میں نے اخبارات چھان ماری ہیں کہ جو اجلاس ہوا تھا اپکس کمیٹی کا اس میں چیف اگزیکیٹیف بھی تھے کے پی کے تو میں نے اخبار چھان ماری کہ شاید ان کی طرف سے کوئی بیان آیا ہو کہ یہ جو آپریشن شروع ہو رہا ہے اس کے خلاف لیکن مجھے ایک لفظ بھی نہیں ملا اور کل یہاں اس پہ بہت ہنگامہ چھوڑ شرابہ ہو گیا لیکن شاید رات گزر گئی ہے تو شاید فیصلہ بدل گیا ہے لیکن میں اپنے پی ٹی آئے کے دوستوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اتنی جلدی کیوں ہے سر یہ آئی ایم ایف ہمیں سب چیزیں نہیں بتاتا ہے کل میں نے ان کی ایک رپورٹ پڑی تھی دوہزار اکیس کی اس میں یہ ہے کہ ٹیکس بیسٹ آسٹیریٹی میجرز پیکج آئی ایم ایف کی رپورٹ خود ہی کہہ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ آئی ایم ایف کا ٹیکس بیسٹ آسٹیریٹی میجرز لاتی ہے تو ان کے سات پسینٹ ووٹ کم ہو جاتے ہیں تو کیا جلدی ہے آپ کو کیوں آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کیوں آپ یہ ہماری مصلاف آج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان کی کیونکہ اس پہ مجھے میر تکی میر کا شیر یاد آ رہا ہے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں بہت شکریہ شکریہ بلال ایجاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک کھولے بلال ایجاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکن عبدو ایہاکن استعین جنابے سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ دو دن کی جستجو کے بعد میری تقریر کی باری آگئی ہے اس کے بعد میں اس موزد اب ایوان میں اپنے ہلکہ این اے اکاسی کی عوام کا اپنے لیڈر عمران خان کا اپنے ہلکے کی عوام کا میں اس لیے زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنابے سپیکر کہ مجھے آج پورا ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ جو ظلم و ستم بربریت کا دور اس وقت پنجاب میں جاری ہے میں آج تک شاید اس ایوان میں واحد ممبر ہوں گا جو آج تک نہ اپنے ہلکے میں جا سکا ہے نہ اپنے ابائی گوہ میں جا سکا ہے لیکن میں داد دیتا ہوں اپنے ہلکے کی عوام کو جنہوں نے مجھے میری غیر مجودگی میں میرے لیڈر عمران خان کی سوچ کو عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا ہے اور میں نے اپنے ہلکے کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ جان جا سکتی ہے مگر میں اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس بات پر قائم ہوں قائم رہوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب میرا لیڈر عمران خان اس ایوان میں وزیراعظم کی سیٹ پر بیٹھا ہوگا جناب سپیکر اس ایوان میں مجود پچانوے عراقین کے علاوہ آپ یقین کریں ہر میمبر کی جو کہ اس اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے جو کہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں جو پنجاب اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے جو سندھ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے جو بلوچستان اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے ہر ایک شخص کی الادہ داستان ہے لیکن میری داستان تھوڑی مختلف اس لیے ہے کہ میرے پہ اس وقت چھتالیس ایفائی آ رہے ہیں میں اپنے زلہ گجرہ والا میں مجھے پنجاب گورنمنٹ نے بین کیا ہوا کہ بلال اجاز نہیں آسکتا میرے علاوہ گجرہ والا زلہ کے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جتنے سٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ اس وقت زلہ گجرہ والا میں بین ہیں اگر ان کی گورنمنٹ میں اتنی دودھ کی نہریں پیار رہی ہیں تو مجھے صرف یہ بات بتا دیں انہیں ہم سے اب کیا خطرہ جو یہ مقصد تھا جو یہ مشن تھا پی ڈی ایم ون سے لے کے پی ڈی ایم ٹو تک وہ تو یہ پورا کر چکے ہیں یہ ہمیں موقع کیوں نہیں دیتے کہ ہم اپنے حلقے میں چاہیں انہیں پتا ہے کہ جس دن بلال اجاز زلہ گجرہ والا گیا وہاں دمہ دم مستقل اندر بھی ہوگا وہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگیں گے وہاں عمران خان وزیر اعظم کے نعرے بھی لگیں گے جنابے سپیکر میں ان کے لیے ایک شیر بھی ارض کروں گا نہیں یار بے فکر رو میں اسمبلی میں دوسری دفعہ ہے مجھے پارلیمنٹ کے پورا لحاظ ہے جنابے سپیکر جے میں ویکھاں پنتالی والے کوجنی میرے پلے جے میں ویکھاں سنتالی والے تے بلے 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 بات یہ ہے جنابے سپیکر میں دوہزار دو میں پہلی دفعہ اس اسمبلی کا میمبر منتخب ہوا تھا تب میں اس سے پہلے میرے والے صاحب اس اسمبلی کے پانچ دفعہ میمبر منتخب ہوئے ہیں میرے چچا مروم ان کی وفات کے بعد میرے والے صاحب کا نام چودری اجاز احمد تھا اور یہاں جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے خاندان کو ہماری خاندانی سیاست کو لیکن یقین کرے دوہزار دو میں میں اے زمینے اے سیاستدان اس اسمبلی کا حصہ بنا تھا لیکن مجھے فخر ہے کہ جب سے دوہزار تیرہ سے ازاد الیکشن لنے کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ آیا ہوں میں ایک ورکر ہوں میں ایک سپائی ہوں اور میرے آز زندگی کا ایک ہی مقصد ہے وہ پاکستان کی بلائی پاکستان کی بہتری ہے اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے پاکستان کی معاشی پاکستان کی سیاسی پاکستان کے داخلی پاکستان کے خارجی تمام مسائل کا ایک ہی رستہ ہے جناب سپیکر اور وہ رستہ اڈیالا جیل قیدی نمبر 804 کو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے جناب سپیکر دوزار دو سے لے کر اب تک میں نے اپنے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرواے تھے سوئی گیس کم از کم چار سے پانچ حرب کی سڑکے نوشہرہ ورکا جو میرا حلقہ ہے اس کا مطلب نو سڑکے ہیں عمران خان صاحب کی میربانی ہے کہ نشہرہ ورکا کی تمام سڑکیں کارپٹ ہو گئیں میں اپنے لیڈر اپوزیشن لیڈر امر یوب کا یہاں ذکر نہ کروں گا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس نے ہارے ہوئے میرے علکے میں 105 گوہ میں سوئی گیس دی میرے ہمارے ذلے کی مین روڈ جس کو خان صاحب نے 10 عرب اور 7 عرب کے منصوبے سے حافظہ آباد سے لے کر گجرانوالا سے لے کر شیخ اکپورا روڈ کارپٹ کروائی لیکن یقین کرے میں نے اپنی سیاسی زندگی میں یہ پہلا الیکشن دیکھا تھا جناب سپیکر جس میں لوگوں نے گلی نالی سڑک سوئی گیس کو بھلا کر صرف ایک شخص کو ووٹ دیا ہے صرف ایک شخص کو اور اس کا نام عمران خان ہے جناب سپیکر یہ جو مرضی کر لے جتنے مرضی منصوبے لے ہیں میں جناب سپیکر یہاں ذکر کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا اپنے خاندان کا میری ایک بیٹی آٹھ سال کی ایک چھ سال کی جناب سپیکر کیونکہ میں پورا ایک سال اپنے خاندان سے دور رہا ہوں چار مہینے بعد میں اپنی بیٹیوں کو ملائے میں نے ایک دن ویسے ہی کہہ دیا کہ اداس ہو گئے ہو تو میں عمران خان کو چھوڑ دوں تو میری چھوٹی بیٹی کہتی ہے جی چھوڑ دیں میں نے کہا بیٹا لوگ کہیں گے ڈر کے چھوڑ دیا یہ میں بچوں کے جذبات بتا رہا ہوں جناب سپیکر بچوں کے جذبات اپنے لیڈر کے لیے میری دونوں بیٹیوں نے یک جانو کر کہا بابا ڈر کے نہیں چھوڑنا تو مجھے جناب سپیکر ایک بات بتا دے جب بچوں کے دل میں ڈر خوف ختم ہو گیا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہاں پہ مجود ہر غیرتمند شخص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جینا ہمارا مرنا اور ہمارا زندگی کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کی ذات ہے میں داد دینا چاہوں گا ہمارے ان اسیران کا جو آج تک اس ملک اس قوم اور ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں ہیں جن میں شامود قریشی صاحب یاسمین راشہ صاحبہ عمر صرف راہد شیمہ عجاز شہدری صاحب محمود رشید صاحب آلیہ حمزہ سنم جھویز صاحبہ جناب سپیکر مجھے صرف ایک بات بتا دی جائے میری صرف ایک ہی گزارش ہے ان سے کہ اگر ان کو اتنا اعتماد ہے اپنے سو دن کی کارکردگی پہ کس چیز کے لیے دفعہ چوٹالیس لگاتے ہیں کس چیز کے لیے قدغن لگاتے ہیں صحافیوں پہ عمران خان کی طاقت صرف پاکستان میں نہیں ہے یقین کریں اس وقت اگر آپ نے پاکستان کی قدر و قیمت کا پوچھنا جا کے اوورسیز سے پوچھیں جو یقین کریں اس وقت شرمندی کی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان سے تعلق ہے صرف کیا وجہ کہ جب عمران خان کے دور میں وہ اپنا تعرف کراتے تھے ہر بندہ ان سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ اس ملک کے رہنے والے جاگ کا وزیراعظم عمران خان ہے جنابی سپیکر ان لوگوں نے میں نے اس کو پہلے تین چار دن کی جلاس کی کاروائی کے دوران لوارس بجٹ قرار دیا تھا کسی نے ڈڈو بجٹ قرار دیا کسی نے اس کو امپورٹڈ بجٹ قرار دیا لوارس بجٹ کیوں قرار دیا جنابی سپیکر اب بھی دیکھ لیں کرسیاں خالی ہیں اگلی تین لائنے میرا ایک ہی سوال ہے ان کو خود نہیں پتا یہ بجٹ کس نے بنایا خود نہیں پتا کہ بجٹ کس نے بنایا اور ان کے جو اتحادی ہے میں کل ٹکر دیکھ رہا ٹی وی پہ فلان ڈویجن فلان زلہ ڈی سی لگایا جائے گا فلان فلان چیز ڈی سیڈ ہو گئی یہ بندر بانٹ پھر ایک دفعہ سے بانٹ لی گئی ہے خدا کے لیے خدا کے لیے میں نے آپ کو پہلے ارض کیے کہ میں دوزار دو میں ایک سیاستدان کی اسی ایس سے اس اسمبلی میں آیا تھا خدا کے لیے جب ہم سب اس اسمبلی سے باہر جائیں دیکھیں مرنا سب نے میں آج بھی اگر مجھے میرے حلقے کی عوام عزت احترام کرتی ہے تو میرے والد مرہوم کی ویسے کرتی ہے مجھے اب میری اگر عزت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ نام صرف اور صرف عمران خان ہے جناب سپیکر اس بجٹ میں اس بجٹ میں ہمارے نوجوان جو 35 سے 40 فیصد بنتے ہیں مجھے بتائیں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے میں پاکستان میں اعتصاب اس سے پہلے تب مانتا تھا جب میں کہتا تھا میرے مخالفین جو کہ ایک مافیا بن چکے ہیں جو کہ ان کے لیڈران کے ایٹی ایم ہیں تین اکڑ سے میرے مخالفین جناب سپیکر ہزاروں اکڑ کے مالک منے میں اعتصاب کے عمل کو پاکستان میں سمجھتا تھا کہ جب ان کا اعتصاب ہوگا تو میں سمجھوں گا پاکستان میں سب کا اعتصاب ہو رہا لیکن آج اس حوان میں ہم بول رہا ہوں کہ ان سے پہلے کی گورنمنٹ نے اور میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم ون اس کرپشن کا پورا حصہ ہے پی ڈی ایم ٹو اس کرپشن کا پورا حصہ ہے دس منٹ ہو گئے دس منٹ ہو گئے بس وائنڈ اپ کریں بس وائنڈ اپ کریں تین سو عرب کی کرپشن پکڑی جائے گی جب تین سو عرب کی کسانوں کا حق کھانے والوں کو شولی پر اٹکایا جائے گے جنال سپیر ایک شیر میں پہنچنا چاہوں گا اس ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے محول کے حوالے سے جب خان اس کرسی پہ ہوگا واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصولوں سے سائے کے بھیک مانگ رہے ہیں بابول سے میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر ابرے کی منزلیں پھر قدموں کی دھول سے جناب سپیکر عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد بڑی میربانی شکریہ شکریہ جناب اقبال محمود صاحب اے رخمان رخیم شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب ہاں چھاٹا دم جی اقبال محسود شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب اچھا ہم سوچ رہے تھے کہ بجٹ پر بات ہوگی لیکن یہاں چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فیملی لیمیٹڈ پروگرام چل رہا ہے کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے کوئی ہلکے کا رو رہا ہے کہ مجھے جانے نہیں دے رہے مجھے آنے نہیں دے رہے بڑا افسوس کی بات ہے بجٹ پر کسی نے بات ہی نہیں کی محترم ہمارے وزیر خزانہ صاحب موجود نہیں ہیں ورنہ میں ان کو مبارک بات بھی دیتا آپ کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے آپ لوگوں نے بہت پختون چورن بیچ لیا وزیر خزانہ صاحب موجود نہیں ہیں ان کو میں مبارک بات بھی دیتا اور چند گری ایریاز ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنی تھی بجٹ میں جیسا کہ ایگری کلچر پر بات ہو رہی ہے ایگری کلچر پاکستان میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لیکن ایگری کلچر میں انڈیکلیئر ایکنومی بہت زیادہ ہے اس کو جب تک ہم ڈیکلیئر نہیں کریں گے اس کو پروپر ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے اور ہم تنخواہ دار طبقے پر پچیس سے چالیس پرسنٹ جو ہم لوگوں نے ٹیکس لگایا ہے اس سے ملک نہیں چلے گا جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ہمیں ذراعت کو پروپر کرنا ہوگا اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا اور میرا خود بھی تعلق اسی فیلڈ سے بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ گندم امپورٹ کی گئی تو یہ گندم صرف پچھلے سال امپورٹ نہیں گئی یہ دو ہزار بیس سے پروپر امپورٹ ہو رہی ہے اور یہ اسٹارٹنگ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی اور اس کی ضرورت پیش اس لیے آئی کہ آپ کے ملک میں آپ کے پاس اپنی گندم نہیں تھی کاغذات میں جو آپ کے پاس فیگر لکھے میں فیزیکلی وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے گداموں میں نیب بار بار اپنے ریکارڈ میں بتا چکا ہے کہ جو پیپرز میں ہیں وہ فیزیکل گراؤنڈ پر وہ موجود نہیں ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ ریل اسٹریٹ کے بزنس پر جس طرح سے قدغن لگائی گئی ہے اوورسیز پاکستانی اپنے فورن ریمیٹنسز بھیج رہتے جو ریل اسٹریٹ میں انویسٹ ہو رہے تھے اور ریل اسٹریٹ سے آپ کے ساٹھ کے قریب جو ہے لوکل انڈسریز جو ہیں وہ ان کا برائے راست تعلق ہے تو میری وزیر موصوف سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی ریوائیف کیا جائے یہ ریل اسٹریٹ سیکٹر کو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بلو ایکانومی کے نام سے بہت ہی ہمارے پاس ایک بڑی ایکانومی موجود ہے جس کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہمارے پاس سولہ جیٹیاں غیر قانونی طور پر چل رہی ہیں جن سے کروڑوں اربوں روپے ماہانہ ہم اس سے کما سکتے ہیں لیکن ہمارے جو ماہیگیر ہیں وہ جو بیس پریکٹسز ہیں ان سے نواقف ہیں اس کے علاوہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب ایس آئی ایف سی ایک انیشیٹیف نہیں ہے ایس آئی ایف سی ایک سوچ کا نام ہے ایس آئی ایف سی ایک نظریہ کا نام ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس جو کمرشل ہمارے پاس جو کمرشل کونسلرز موجود ہیں پاکستانی ایمبیسیز میں ان کا جو کردار ہے وہ زیرو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یوٹیلائز کریں اور فورن ڈیریک انویسمنٹ ان کے تھرو ہم کروائیں اور ایس آئی ایف سی اس کو منیٹر کریں لیکن ان باتوں میں کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہے ایوان کو ہمیں دلچسپی کمپنی لیمیٹڈ پروگرام اور اپنی دکھ بری کہانیاں سنانے میں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا میرے ساتھ وہ ظلم ہو گیا اور ہر میمبر کھڑا ہو کے اپنے قائدین کی اپنی پارٹی جو ان کے رہنمہ ہیں ان کی تاریفوں میں لگا ہوئے حالانکہ تاریف بنتی ہے میری پارٹی کے رہنمہ کی جنہوں نے ایک محسود جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے کو کراچی سے ٹکٹ دیا اور کراچی کے اندر جو ایک لائن کھیچی وی تھی ایتنک اس کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار ایم کیو ایم یہ ایک لازوال داستان ہے قربانیوں کی یہاں اسد کیسر صاحب بیٹھے میں پرسو انہوں نے بہت جذباتی تقریر کی میں ان سے حد جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسد کیسر بھائی میں ان کو کہوں گا کہ اسد کیسر بھائی خدا کے لیے اسی ہزار لوگ اپنی جانے دے چکے ہیں ایک لاکھ سے زائد گھر ہمارے مسمار ہیں آگے ہمارے سمندر ہے ہمارے پا کوئی راستہ نہیں ہے پلیز لوگوں کو پرووک نہ کریں یہ پختون کارڈ نہ کھیلیں اپنے لوگوں کو اپنی فوج سے آپ نہ بھیڑوائیں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آئیں بیٹھیں آج میں کہتا ہوں اپنے اس مائک سے کہ چیف آرمی سٹاف سے میں ریکویس کرتا ہوں کہ پلیز ان لوگوں کو بھلائیں بٹھائیں پیپلز پارٹی کے اندر جو پختون ہیں مسلم لیگ نون میں ہیں پی ٹی آئی میں ان لوگ کو بٹھائیں ان کو آن بورڈ لیں اور یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ آپریشن کے حوالے سے جو لوگوں میں جو جو تحفظ پایا جاتا ہے ان کو آن بورڈ لیں خدارہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا مجھے کل تین سو سے زائد کال آ چکی ہیں اس حوالے سے لیکن ہمارے یہ جو سینئرز بیٹھے میں رائٹ ہینڈ پہ یہ ہمیں چاہیے کہ بہت عقل دانش سے اس مسئلے کو ہم حل کریں یہ انتظامی مسئلہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس کو ہم نے ٹھیک طریقے سے حل نہیں کیا تو پھر بہت سی جانے جائیں گی پھر ملک میں دہشت گردی آئے گی جناب سپیکر صاحب اس میں میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اس میں رول پلے کریں حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا رول اس میں پلے کریں اور اس ایشو کو بہت اچھے سے حل کرنے کی کوشش مختلف آرہ آرہی ہیں دونہ اطراف سے اور یقینی طور پر فائنانس کی ملیسٹی جو ہیں ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرتی چلی جا رہی ہے اور بلاخر کوشش یہی ہوگی کہ کنسنس سے اس بجٹ کو پاس کروا دیا جائے جناب سپیکر میں بجٹ میں جانے سے پہلے چند ایک بات اس ہاؤس کے متعلق کرنا چاہتا ہوں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدس ہاؤس ہے جناب سپیکر خوبصورت درو لگا دینے سے یہ مقدس ایوان نہیں بنتا یہ مقدس ایوان اس دن بنے گا کہ جن دن ہم سب ایک بہتر اخلاق کا مظاہرہ کریں گے ایک بہتر پارلمینٹرین کا مظاہرہ کریں گے ایک بے قدر گفتگو کریں گے اس دن یہ مقدس ایوان بنے گا چونکہ میں بھی ان چند لوگوں میں ہوں جن کو کافی عرصہ اس ہاؤس کے اندر گزرتے ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملات جو آج میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہ گالی گلوچم کا جو ایک مزاج بنتا جا رہا ہے یہ میں نے گزر سٹا کئی سالوں سے نہیں دیکھا معاملات تائے کر دیے جاتے تھے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو گلم گلوچ کا یہاں پر جو ایک رواج چل پڑا ہے خدارہ اس کو کنٹرول کیجئے اور ایک بطر انداز میں ہمیں اپنے معاملات کو چلانا چاہئیے چوبیس کروڑ عوام جو پیچھے باہر کھڑی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہاں سے تھنڈی ہوا کے جھوکیں آئیں گے ہمارے لئے اور ہم تھنڈی ہوا کے جھوکوں کی بجائے یہاں سے آگ کے شول بار پہ جوار رہے ہیں جناب سپیکر جو قوم پہلے ہی بیماری کی بیرزگاری کی چکی میں پس رہی ہے اس کو ہم مزید کیوں پریشان کرنا چاہتے ہیں دکانوں پر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آج اسمبلی میں کیا ہوا اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں رات کو میڈیا کے ذریعے اخبار رات کے ذریعے تو پوری قوم کو بہت افسوس ہوتا ہے جناب سپیکر اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمیں اپنے رویہوں کو بدلنا ہوگا ہمارے رویہ بہتر ہوں گے تو یہ مقدس آوان بنے گا جناب سپیکر اس جمہوریت کے سفر میں ہمارے بہت سے قائدین نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں آپ دیکھیں کہ لیاکت علی خان صاحب کو پنڈی میں گولی لگی اس کے بعد زفکار لی بٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اب چالیس سال بعد ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں ابھی آپ کو آپ اوپر لکھ کریں جواب دیتا ہوں آپ یار بات تو کرنے دینا یہ کون سا طریقہ ہے میں پیچھے دیکھ رہا ہوں میں بتاتا ہوں یار یہ کوئی طریقہ ہے دیکھیں جی میری بات سنیں میں ساتھ بات سنیں ایسے باتیں نہ کریں میں گزارشات جو کر رہا ہوں وہ ایک بڑے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے آپ سے بات کر رہا ہوں جو ہمارا کردار ہونا چاہیے یہ جو جن کی فوٹو آپ مجھے دکھا رہے ہیں یہ سات بار مجھ سے آر چکے ہیں پہلے الیکشن کہنے کا مقصد یہ ہے جنرل سیکر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا چالیس سال بعد یہ سامنے ایک آرہا ہے کہ جی وہ بے گنات ہیں اب جو اس خاندان پہ گزری یا جو ان کے ساتھ ہوا وہ وقت کون نے واپس کر سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو اٹک کلے میں بند کیا گیا اور فاروق بھائی بھی اس قلے میں ان کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئے ہیں جی جو قلعہ سات سو سال پہلے اکبر بادشاہ نے بنایا تھا دریہ سندھ کے کنارے کی اوپر آپ دیکھیں اس کو کہ اس کی حالت کیا ہے اب آپ خود سو سکتے ہیں کہ سات سال پہلے جو بیڈنگ بنی تھی چھوٹا سا کمرہ اس کے آگے بھی لوئے کی دیوار لگا دی گئی تھی تا کہ اندر ہوا نہ جا سکے پھر جس وقت شاباز شریف صاحب بھی ادھر ہی تھے فاروق ستار بھائی بھی ادھر ہی تھے ان کے ساتھ جو کچھ اٹک کلے میں کیے گیا جب ان کو کراچی میان صاحب کو لے جانے لگے تو کامرہ کیونکہ یہ میری کانسیچنسی کا حصہ تھا میں روزانہ تقریبا مان جاتا تھا اس لئے یہ باتیں ساری مجھے یاد ہیں اس کے بعد جناب سپیکر جس دن انہیں کراچی لے جانا تھا تو ایک چھوٹے سے جہاز میں بٹھا کر ان کے دونوں آتھوں پہ ہتھکڑیا لگا کر اگلی سیٹ ہیں جو کہ جمہوریت کے لئے ہمارے قائدین نے برداشت نہیں کی سب کا حصہ ہے اس میں لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہوا اب ہمیں اسے دورانہ نہیں ہوگا اب ہمیں اس کو دورانہ نہیں ہے اب ہم نے اس کو بڑے افہام و تفہیم سے حملے کر آگے چلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ پارلیمنٹ وہ کردار ادا کریں جس کے لئے وہ منتخبوں کرائے ہیں مجھے یاد ہے دو ازہ تیرہ میں جو گورنمنٹ بنی ہماری تو اس حقت کراچی میں میٹنگ کی گئی جس میں گورنر صاحب چیف میسٹر اور سارے موجود تھے اور اس کے جنرل شہر ہے جو امن کا گیوارہ تھا جہاں غریب آدمی اپنے آپ کو ست محسوس کرتا تھا وہ محفوظ سمجھتا تھا آج اس کراچی کو کیا ہوا گئے وہ تقیب سارے سات گھنٹی کی میٹنگ کے بعد فیصلے کیے گئے اور پھر اللہ نے مربانی کی کراچی امن کا گیوارہ بن گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوات کا ایریا نو گو ایریا بنا ہوا تھا وہاں پر عام آدمی کا جانا مشکل ہوا تھا یہ جو بات کرتے ہیں پختون خواہ یہ پختون خواہ کی بات نہیں ہے پختون خواہ ہمارے بڑے گہرے بھائی ہیں اور ویسے بھی ہمارا تو جو ہمارا آنا جانا ہمارے غمی شاید سانجی ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے معاملات کو بہتر انداز میں چلانا چاہیے یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے اب دیکھیں یہ ایک فوٹو مجھے دکھا رہے ہیں اور میرے بھائی جا کے سارے ریزرٹ دوہزار اٹھارہ کے علاوہ یہ قومی اسملی میں ایک دفعہ بھی ممبر بنے میں تو انہیس سے چلا آرہا ہوں لہذا میں جگروں میں نہیں پڑھنا چاہتا میرے موبائل میں اور بہت ساری چیزیں سیف ہیں لیکن میں جگروں میں نہیں پڑھنا چاہتا بات کی بات ہے جو ہوگا لیف ہیں تو ہمارے قائدین پہلے بگت چکے ہیں اب ہمیں مل کر ملک کو ایک ترقی کا راہ دکھانا ہوگا جس طریقے سے نواز شیف صاحب نے ہمیں یہ موٹر وی بنا کر دی اگر وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے تو پھر آپ اس موٹر وی پر سفر کیوں کرتے انہوں نے چودہ ہزار میگا وارڈ بیجی بنا کر آپ کو دی آج اگر نواز شیف صاحب کے منصوبوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان کے پاس بھیتا کیا ہے پھر اس لیے ہمیں برائے مخافت نہیں کرنے اور میں ایک دو چیزیں اور کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں کہیں آگ لگ جائے تو یہ آگ میں کود جاتے ہیں کہیں طوفان آجائے تو یہ اس میں چلے جاتے ہیں اپنے فریض کی ادائیگی کے لیے کہیں اگر خدا نخاص سیلاب آجائے تو یہ وہاں دیا جائے تاکہ یہ اپنا گھر بنا سکے اور اس کے ساتھ یہ کہوں گا ہمارے ادوار میں بھی نائن ٹی نائن ٹی نائن ٹی جس میں بھی میں بھی محمد رہا یہ ہماری ایک روایات رہی ہیں کہ ہم اسمبلی کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو جو دیا کرتے ہیں وہ ازازیہ دیا کرتے ہیں دو ایک میٹ اور وزیر مرش فان سٹیٹ فائنال سے بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب آپ نائن ٹی کے بعد کی لسٹیں اٹھا کر دیکھیں ہر سال جب بجٹ پاس ہوتا تھا میری ریکویسٹ ہے کہ پانچ ازازیہ جو ہیں ان کو دیے جائیں اور آپ کے بینک کے ملازمین ہیں آپ کے پی آئی اے کے ملازمین ہیں آپ کے وابڈا کے ملازمین ہیں جتنے لوگ بھی اس اسمیلی کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہیں ان سب کو ازازیہ دے جائیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن چونکہ وقت ختم ہے آخر میں ایک شیر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ لمحوں نے خطا کی تھی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی بہت شکریہ شکریہ محمد عثمان مدینی صاحب بسم اللہ الرحمن رحیم شکریہ اس پیر صاحب آج اہوان اس وقت پاکستان میں بجٹ کے اوپر ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے میں صرف اتنا کہوں گا کاش جب انیس سو سنتالیس میں یہ ملک وجود میں آیا اور اس وقت ہم سب نے ایک فیصلہ کیا تھا ایک اسلامی ریاست اور اسلامی ملک کا اور اس ملک میں سودی نظام نہیں ہوگا آج پاکستان میں سب کچھ ہے آج پاکستان میں سمندر بھی ہے زمینی زخائر بھی ہیں ایگرکرچر لینڈ بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف جس سودی نظام کی وجہ سے یہ بھی سکونی ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس سودی نظام کے ساتھ ہم سب کے سب منسلک ہو چکے ہیں آج میرا تعلق بلوچستان سے ہے بلوچستان پاکستان کا 43 فیصد ایریا ہے اور بلوچستان کے جو روڈز ہیں وہ بھی 43% این اچھے کے ساتھ ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہر شارہ خونی شارہ بن چکا ہے ہر شارہ ایسے بن چکا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی دو سے چار سو کلومیٹر کے بعد کوئی آسپیٹل آتا ہے ہم تو سوچ رہے تھے اس بجٹ میں شاید ار سو کلومیٹر پہ ہمیں ایک ٹراما سینٹر ملے گا لیکن اس کا ذکر اس میں نہیں رہا دوسرے جانب میں اپنے الکے کی طرف آتا ہوں ہلکہ میرا رخشان ہے جو چار ڈسٹکس پہ منسلک ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کے پی کے برابر ہے کے پی کے میں اس وقت کوئی فورٹی فائف کے قریب بیمینیز ہیں اور رخشان میں تو لہذا میں ضرور کہوں گا کہ جب اتنے بڑے ہلکے سے ہمارا واسطہ اور تعلق ہے تو ہمارے ہلکے میں کام بھی ویسی ہونے چاہیے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ریکو دک رخشان میں موجود ہے اور ریکو دک کے آسرے پہ ہم پوری ملک کرزوں کو ختم کرنے کے لئے نکلے ہیں آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں سیندک رخشان میں موجود ہے جس پروڈ کی وجہ سے ہم پورے پاکستان کے کرزوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ ایٹمی دماغہ کا وہ بھی رخشان میں ہوا چاغی میں ہوا لیکن اس کے باوجود اگر دوسری جانب میں دیکھتا ہوں پاکستان کے ہر سیاسی پارٹی نے فلور پہ آکے صرف اور صرف بلوچستان سے معافی مانگی ہے عملا کوئی کام نہیں کر سکا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کاش اس بندوں کی ضرورت ہوگی تو کاش میرے بلوچستان کے ہر زلے میں ٹیکنیکل سینٹر ہوتا تاکہ بلوچستان کے بچے وہیں سے پھڑ کے آگے چلے جاتے اور دوسری جانب ریکو دیکھ سٹارٹ ہونے والا ہے اگر ہو سکتا ہے اگر ممکن ہو ہم اپنے بچوں کو بلوچستان سے باہر جتنے بھی ٹیکنیکل سینٹر ہیں وہاں بیجے جائیں آج اس بجٹ میں کئی بھی ہمارے نوجوانوں کے لئے کچھ نہیں ہے اور بلوچستان میں صرف اور صرف مایوسی ہے اور مایوسی ختم ہو سکتی ہے اس وقت جب لوگوں کو روزگار ملے دوسری جانب ہمارے پورے رخشان میں اور پورے بلوچستان میں اس وقت صرف اور صرف تین گھنٹے بجلی ہے ایگری کرچر اس ملک کی ہڈی ہے اس بات کو یہاں سب نے رٹھ لیا سب ہی کہتے ہیں لیکن سورس پانی کا ہمارے بلوچستان میں صرف اور صرف بجلی سے منسلک ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس عید کے دنوں میں اور اس گرمی میں صرف اور صرف تین گھنٹے بجلی اور لوگ روڑوں پہ بیٹے ہوئے ہیں جناب اس بکر ان معاملات کو اور خاص طور پہ بلوچستان کے اگر ہم دوسری جانب جائیں ہمارے بورڈر ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا جو گودر کا سی اگر یہاں ہمارے بزنس مینز کو ریلیف ملے تو ریونیو اچھا خاصہ بلوچستان سے پاکستان کو مل سکتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر وہی ٹیکسز ہیں جو اسلامباد میں رہنے والے لوگوں کے اوپر ہے پانی ہمارے پاس نہیں بجلی ہمارے پاس نہیں روڈ ہمارے پاس نہیں اسکول ہمارے پاس نہیں ہیلتھ فیسلیٹیز ہمارے پاس نہیں لیکن ٹیکسز ہم سے مانگے جا رہے ہیں جو لوگ اسلامباد پشاور اور کراچی میں رہتے ہیں میں نہیں کہتا ان سے نہ لیے جائیں یا ہمارے لوگوں سے نہ لیے جائیں اگر میرا ایک ٹیچر اس کی پوسٹنگ اس کے گھر سے دور ہوتا ہے تو تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے لیکن اس کو بھی پیوئی ملتی ہے جو باقی لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو میں نہیں دیکھا آج تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے جو اوچرز ان کو ٹکٹ ٹکٹ ملتے ہیں وہ بھی ان کے گھر کے فاصلے کے مناسبت سے ملتے ہیں تو میرے ایک ٹیچر کو کیوں نہیں ملتا میرے ایک سرکاری ملازم کو کیوں نہیں ملتا اور میرے ایک ڈاکٹر کو کیوں نہیں ملتا تو لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں اور میری امید ہے اس اہوان سے جو ہمیشہ بولتے تو ہیں کہ ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں لیکن میں بدقسمت ہی ہم بلوچستان کے یہاں صرف سترہ لوگ موجود ہیں ہم سترہ اس اہوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس اہوان سے ہمیشہ ہر پارٹی کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں تو خدا رہا اگر واقعی یہ اہوان بلوچستان کے ساتھ ہیں تو بلوچستان کے ایشیوز پہ ہمارے ساتھ ہوں آج ہم آج ہم کہہ رہے ہیں اور آج ہم سن رہے ہیں کہ جی کوئی پینتالیس ہے کوئی سنتالیس ہے کوئی اٹھالیس ہے کوئی جو بھی ہے میں اتنا ضرور کہوں گا جو لوگ یہاں آئے ہیں جو یہاں موجود ہیں ان سب پہ فرض بنتا ہے اس ملک کے لئے اپنے ہلکے کے لئے اور اپنے وطن کے لئے اپنی قربانی دیں اور اپنے وطن کے اور اپنے ہلکے کے رائٹ اس حیوان سے لے چلے جائیں آج پاکستان کا ٹیکسز پہ ار طرف بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں فائلر نون فائلر ٹھیک ہے ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں پورے پاکستان کو ٹیکسز نظام میں آنا چاہیے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا جو جتنے لوگ ٹیکسز نظام سے منسلک ہیں جو ہمارے بزنس من ہیں وہ تو اپنے ٹیکسز دے رہے اور جن سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا ان سے لینا ان کے لئے کون سے مکنازم بنایا ہوا ہے ان کے ٹیکسز اس وقت لیے جاتے ہیں جب وہ کسی سسٹم کے اسے سے دور ہوتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اب اس پہ یہ بھی لاغو ہے اس پہ یہ بھی لاغو ہے تو لہٰذا ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے حیوان میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب کے سب اپنے بلوچستان کے لئے اور بلوچستان سے یہ امیدیں ہیں کہ بلوچستان آگے جا کے پاکستان کے سارے کرزیں معاف کرے گا لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں اب تک ایک بی خواتین کا یونیسٹی نہیں ہے کہنے کے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور آج پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی نون لیگ نے بھی حکومت کی پی ٹی آئی نے بھی کی لیکن بلوچستان کو ایک بھی اومن یونیسٹی نہیں دے سکے اور سب کے سب بلوچستان سے معافی ار پارٹی اس دن مانگتا ہے جیسے اقتدار میں آتا ہی پہلا معافی و بلوچستان سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے رائٹس ہے خدا رہا وہ ہمیں چاہیے آج بلوچستان کا ہر نوجوان اس راستے پہ چلا ہے اس راستے پہ چلا ہے کہ جس راستے پہ خوف ہمیں لگ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ایسا ناؤ کل کے دن ہم سب پچھتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو دوبارہ کیسے لائیں تو لہذا ہماری ایک خواہش ہے کہ بلوچستان کے سٹوڈنٹس کو پرائٹی دیں بلوچستان کے سٹوڈنٹس کو پنجاب سندھ اور کے پی کے یونسٹیوں میں پڑھائیں ایک اچھا پیارا اور خوبصورت سا بلوچستان کا چہرہ آپ دیکھیں تو لہذا آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو عزت دے آپ نے وقت دیا اور امید ہے کہ یہ اہوان بلوچستان کا ساتھ دے گا شکریہ سجر عبدالقادر گلانی صاحب شکریہ جناب سپیکر آپ نے موقع دیا سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کی اس حکومت کو جو اس نیج تک پہنچ آئی ہے اور اس سال کا پہلا بجٹ پیش کر رہی ہے اور امید ہے کہ یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے گا جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں ایک چیز کو کلیر کرنا چاہتا ہوں جس دن سے ہم امی نے بن کے اس ہاؤز میں آئے ہیں ہمیں یہ تانہ سننے کو مل رہے فارم پنتالیس فارم سنتالیس میں فقر کرتا ہوں اپنے آپ پہ اور میرے پاس میرے سارے فارم پنتالیس موجود ہیں کہ ہم نے یہ سیٹیں خیرات میں یا بھیک میں نہیں لیں ہم جیت کے آئے اور میں پاکستان کی ساری جماعتوں کو ہرا کے اس عوان میں مہت ہم نے میں نون لیگ کا مقابلہ کیا اور ان کو ہرا کے میں اس عوان میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں اور جناب سپیکر جس دن میں اس کرسی پہ بیٹھا میں اکیلا نہیں بیٹھا میرے کندوں پہ وزن تھا ایک لاکھ شوجہ باد کی عوام کا ملتان زلے کی عوام کا وزن تھا میں وزن کے ساتھ بیٹھا یہاں پہ اور یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اپوزیشن بینچز پہ انہوں نے مبارک بات دی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نون لیگ کو جب محترمہ بنظیر بھٹو شہیر حیات تھی ہم جب ان کو ہرا کے آئے تو میری پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے وسیط تر مفاد کی خاطر ہم نے سپیکر کا ووٹ بھی دیا آپ کو لیکن آپ نے کیا دیا ہمیں جناب سپیکر کچھ فگرز میرے پاس بھی ہیں جو میں پڑھ رہا تھا ای ڈی بی کی تین نزار 673 سکیمز ہیں پورے پنجاب میں جس میں سے 310 ملتان 188 ڈیرہ غازی خان اور 256 بہاول پور یعنی کہ 256 ٹوٹل سکیمز 754 ٹوٹل سکیمز جس میں سے 3000 لہور کو دیا گیا ہے یہ تخت لہور سے ہماری کب جان چھوڑے جناب سپیکر ہم قربانیا دیتے ہیں ہمارے سرائکی وسیب کے لوگ ایک ماچس کی ڈبی پہ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے لہور میں میٹرو بنتا ہے لہور میں ایورین لائن بنتی ہے لہور میں رنگ روڈ بنتا ہے اور ہمارا ہمارا جو مزدور کسان ہے وہ پستہ کا پستہ جاتا ہے یہ اس کا کون حساب دے گا جہاں پہ تین ہزار چھ سو سیونٹی تھری میں سے صرف تین ہزار تین ڈبی جنوبی پنجاب کے تین ڈبی جناب سپیکر باولپور دیرہ غازی خان ملتان ان تینوں کا بجٹ ملالو تو ایک لاہور کا زیادہ ہے ہم نے دیکھیں جناب سپیکر پی ٹی آئے کے دور میں ایک ملتان جنوبی پنجاب میں سیکریٹیریٹ بنا تھا ہم کہتے تھے کہ صوبہ بنائے انہوں نے سیکریٹیریٹ بنایا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس حکومت نے آج کی پی ای میل این کی جو حکومت ہے انہوں نے ہمارا سیکریٹیریٹ بلڈوز کر دیا جہاں ہمیں لاہور آنا پڑتا ہے اپنے کام کرانے کے لیے سترہ ڈپارٹمنٹ سترہ ڈپارٹمنٹ میں سے سات ابولش کر دیئے دس پہ سپیشل اسٹرن لگا دیئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہم تخت لاہور کے موثاج جناب سپیکر ہم نے قربانیاں دیئے مرد ہر آصف علی زرداری صاحب نے یارہ سال جیل گزاری اور یوسف رضا گلانی صاحب نے پانچ سال جیل گزاری ہم کسی کے مرون منت نہیں ہیں ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے آج کاش یہاں پہ وزیر آزم بیٹھے ہوتے ہم ان کو بتاتے کہ آج آپ کی جو پاپیولیٹی ہے وہ بوٹمز ڈاؤن ہے آپ پاپیولر نہیں ہیں پی ای 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 پاپیولر پارٹی ان دیس کلٹری بیٹھے پی ای 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 پاکستان گریٹر نیشنل انٹرسٹ بڈ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیں بلڈوز کریں ہم نے آج اگر پی ای 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 کو اپنا پاپیولر گراف بڑھانے دی ویل ہاف ڈو سم تنگ آؤ ٹا باکس ویچ ای آج آج میں کہتا ہوں کہ سرائی کی صوبہ بنا دو کریڈٹ آپ لے لو آپ لے لو کریڈٹ اگر میں بل پیش کروں گا جناب سپیکر سرائی کی صوبہ بنانے کا میں پیش کروں گا اور جو اپوس کرے گا اس کو سرائی کی وسیب میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی نہ ڈیرہ غازی خان میں ملے گی نہ باول پور میں نہ رہیم بیر خان میں نہ ملتان میں آج آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اگر یہ حکومت کچھ بہتر کرنا چاہتی ہے تو اس پنجاب کو اس کا حق دیں ہم مل کا علیدہ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم وہ حق مانگ رہے ہیں جو ہمارا بنگ تا ہے جناب سپیکر 35 فیصد جو ہمارا رائٹ فل شیئر تھا اس بجٹ میں اس کو کم کر تین ڈیویجنوں میں سے کل فاضل میمبر بیٹھے ہوں گے انہوں نے پڑھا ہوگا less than 20% given to the south of the پنجاب یہ situation میں ہم نہیں مانتے ہیں یہ ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے ہیں ہمیں عزت دیئے ہمیں عزت چاہیے ہم اپنے لوگوں کی اگر آواز نہیں بلند کریں گے جناب سپیکر تو اس ہاؤز میں کھڑے ہونے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میرے دو تین مطالبے ہیں ہمیں لاہور کے برابر بجٹ دیں ملتان کو بھی رہیم ارخان کو بھی اور دوسری بات یہ کہ ہمارا سیکھلٹیریٹ ساؤتھ پنجاب کا بحال کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو وہاں رسائی ملے اور آخری بات جناب سپیکر آن لائٹر نوٹ آپ کو سریکی سمجھاتی ہے سوکھ دے پانی پیمن ڈیو سوکھ دے پانی پیمن ڈیو بکھ دے پھٹ سیمن ڈیو اسامی ہے مقلوق خدا دی اس ظالم لوگو جیمن ڈیو شکریہ شکریہ سہر کامران صاحب شکریہ سپیکر صاحب اس بجٹ کے بارے میں اگر میں ایک لائن میں کہوں تو میں کہوں گی آئی ڈونٹ سی لائٹ اٹ ڈ اینڈ ڈ ٹنل کوئی امید نہیں ہے اس میں پاکستان کا بجٹ یا اکاؤنٹ بناتے ہیں یا بینکر بناتے ہیں تو یہ بجٹ which has been presented as a road map for economic recovery and growth it falls short on many fronts which shall not be ignored تو بات یہ ہے کہ ایسا بجٹ جو بات کروں کہ اس کے اندر جس قسم کا ambitious revenue collection دیا گیا ہے وہ غیر حقیقی لگتا ہے یعنی ایف بی آر ایف بی آر ٹو اچیو 40% انکریز 9.3 بلین روپیز سے 9.3 ٹریلین سے تیرہ ٹریلین مجھے نہیں لگتا کہ یہ اہداف جو ہیں یہ حاصل ہو سکتے ہیں تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ صرف عداد و شمار سے نہ کھیلیں آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ ایک ایک ایکنومک کا کنسورشیم بنائیں جو کہ پاکستان کو ایک ویجن تو دیں ایک فور سائٹ کے ساتھ ایک روڈ میپ تو دیں عوام کو کوئی امید تو دیں یہ جو امپورٹڈ بجٹ ہے اس کا کفارہ پاکستان کے عوام ادا کریں گے اس کی کاؤس پاکستان کے عوام ادا کریں گے اسی طریقے سے یہ جو اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ اٹھالیس فیصد جو ٹیکسز ہیں وہ اٹھالیس فیصد جو ریوڈیو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے آئے گا اور باقی انڈائریکٹ ٹیکسز سے یہ صرف سٹیزن کو برڈن کرے گا یہ مزید جو ہے بہنگائی کا بوش ڈالے گا عوام کے اوپر اسی طریقے سے پندرہ سو بلین کا جو ایک اسٹیمیشن گروت ہے ریوڈیو کے اندر یہ بھی غیر حقیقی نظر آتی ہے پھر ایکسپیکٹیشن آف کیس سرپلس اوپرپیس ٹویل ہنڈرڈ بلین فرام پروونسز میں نہیں سمجھتی کہ یہ پروونسز ان کا یہ خواہش پوری کر سکیں گے پروونسز کے اپنے اخراجات پروونسز اپنے ڈیویلیپنٹ کرنا چاہتے تو ان کو توجہ دینی چاہیے تھی کہ جو بجٹ پیش کر رہے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خوش کریں آپ کرزہ لے لیں یہ کرزہ تو آپ سے ادا نہیں کرنا یہ کرزہ تو پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے اسی طرح سے جو مہنگائی کا تخمینہ لگایا گیا ہے وہ بھی غلط ہے کہ بارہ فیصد نہیں ہوگی پیٹرول لیوی ابھی سے بڑھ گیا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کا بوجھ بھی ہے عوام پہ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافہ سے جو انفلیشن بڑھے گی اس کا ایمپیکٹ ہر فیلڈ پر ہر سیکٹر پہ آئے گا پھر یہ کہا گیا کہ جی سیلریز بڑھا دی ہیں لیکن سیلریز کے ساتھ آپ نے ٹیکس بھی تو بڑھا دیا ہے اور جو سیلریز بڑھائیں گے اس میں سرکاری ادارے ہیں وہ تو دو سے پانچ فیصد ہے جو کے پرائیویٹ میڈیا ہاؤزز میں کام کرتے ہیں کیا حکومت انشور کرے گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریز ملے گی یا وہ صرف ٹیکسز کا برداشت کریں گے یعنی جو دو ہزار انیس پہ جس کو ایک لاکھ روپے تنخواہ ملتی تھی آج اس کی تنخواہ ٹیکسز کے بعد صرف تینتی آزار رہ گئی ہے اور پھر وہ تنخواہ وقت پر ملتی بھی نہیں ہے تو میں کہ ہکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے these are the fundamental rights کے life اور livelihood وہ انشور کرے لیکن وہ حکومت انشور کرنے میں ناکام ہے اسی طرح سے impact of rise in electricity charges نیپرا نے نیا tariff impose کر دیا جس کے اندر 72% fixed charges ہیں اور 28% variable charges ہیں پاکستان کے عوام ان کے اوپر پڑے گا پھر health کے اوپر جس طریقے سے diagnostic test اور اس related devices کی قیمت بڑھائی گئی ہے اس نے جو حکومت کی ذمہ داری ہے to ensure health of all the citizens اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکی ہے اب جو علاج کرانے جاتے ہیں اس میں 40 فیصد آتا ہے treatment کا 60 فیصد صرف test کا اخراجات ہوتے ہیں 25 سے 30 فیصد health کے اخراجات میں اضافہ ہوگا تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سا ویجن ہے یہ کون سی سوچ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ کو لائے گیا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ایک صحت سہولت پروگرام تھا جو فیڈریٹنگ یونٹس کی ذمہ داری حکومت لیتی تھی اس سے بھی فارغ ہوگئی ہے تو اب جو ہے گلگت بلتستان ازاق کشمیر اور دیگر چلیں اسلام آباد میں تو آپ کے پاس پیمز ہسپیٹل ہے لیکن تھر پارکر یہاں پہ فیڈر حکومت نے بولا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب ہم فارغ ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے فراغت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ یہ کتاب چین شائع کراتے آپ ایسی کہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم نے آپ کے ساتھ موائدہ کر لیا اور بوجھ ہم ڈالیں گے عوام کے ایشو آپ نے ایک انکوائری کروائی اور انکوائری کے بعد آپ نے چند افسران کو محتل کیا جو یقینا کل بہت اچھے عوضے لے کے کہیں اور برجمان ہوں گے مجھے بتائیں آپ نے ریکووری کیا کی آپ نے فارمرز کو کمپنسیٹ کیا کیا آپ کے پاس کیا ویجن ایگری کلچر کا اب آپ ہر چیز کی قیمت بڑھ دیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ زراد کو اپنے ختم کرنا ہے پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی ہر ایگرو بیس اکانومی یہ زراد ہڈی ہے بات یہ کہ کھوکلی باتوں پر کیسے یقین کریں کیا وزیر عظم صاحب نے کوئی چیز common ہونی چاہیے لیکن آپ کے call of fail میں بھی جو بہت ازاد ہے foreign direct investment SIFC کا ذکر ہم روز سنتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی foreign investment آ رہی ہے پچھلے چوبیس سال سے جو average foreign investment رہی فڈی آئی اور وہ تھی 2 billion dollars اور اس دفعہ جو رکھا گیا ہے تخمیرہ جو لگایا گیا ہے it is 1.56 billion dollars یعنی حکومت خود ہی مایوس ہی ہے انہوں نے خود ہی failure declare کر دی اپنی policies کا کیا کوئی performance audit کیا ہے کیا یہ دیکھا ہے کہ یہ failures کی وجہ کیا ہے کیا یہ سوچا ہے کہ ہمارے exports کیوں کم ہوتے ہیں ہماری foreign investment کیوں کم ہوتی ہے کیا quality assurances certification اس پہ غور کیا ہے نہیں یہ تو غور نہیں کرنا آئیم ایم 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 جس کو تمام مرات حاصل ہے کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی نہیں ان کی کوئی ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے پھر اس کے بعد privatization all ex company بنا دی سب بیش تو سب بیش تو بات یہ ہے کہ ایک طرف وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ وہ سندھ سے بڑا متاثر ہیں ہماری public private partnership سے بڑا متاثر ہیں اب کہتے ہیں کہ سب بیش تو سب بیش تو سے معاملات حل نہیں ہوں گے میں پی آئی کے بارے میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ دو ہزار نو دو ہزار دس پہ نہ سب پی آئی اے نے ریکار کیا بلکہ آپ ریٹنگ پروفٹ دیا دو ہزار گیارہ میں سندھ مملکت آسیوالی زرداری نے تجویز پیش کی کہ ہم روٹ شیئرنگ کے اوپر جاتے ہیں تاکہ پی آئی اے کی ٹکٹ کے اوپر لوگ کیریڈا اور یورپ اور ویس پہ بھی جا سکے لیکن اس وقت تو مخالفت جنہوں نے کی انہوں نے بعد میں ایک بجٹ ائر لائن کے ساتھ معاہدہ کر آئے اور پی آئی کی تباہی کا آغاز کیا اور اس کے بعد جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوا اس پہ تو میں کیا کہ آپ نے وہ ائر لائن جس نے دنیا کی بہتین ائر لائن بنائی جو لس لیچے سائی جی 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 اس کی ختم کر دی پھر اس کے بعد میں یہ شکریہ ایک منٹ مجھے دو مینٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکنومک ویجن کے اوپر مجھے بات کرنا ہے تو آپ اکنومک ویجن کو دیکھ رہا ہے میں یہ بتاؤں گی کہ سی پیک کا انیشیٹیو جو پاکستان کو ترقی پر لے جا سکتا تھا جنہوں نے منصوبوں کو دیلے کیا جو وہ فیلیر ان حکومت میں جاتا ہے اسی طرح سے ایران پاکستان گیس پائپلائن وزرویشن ری انیشیٹیو جو اس پر تکمیل نہ کرا سکے یہ ان کا فیلیر ہے اسی طرح سے جی ایس پی پلس کا حصول وز ایک نومک انیشیٹیو شکریہ 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 سیر کامران صاحبہ کا اسی طریقے سے ایسیو کی میمبرشپ پر رشیو اور چائنا کی ایمائر اسی طریقے سے این ایف سی ایوارڈ اسی طریقے سے سوات آپ کا پوائنٹ آگیا میں آخری آخری بات کیوں نہ چاہتی ہو یہ دہشت گردی کے خلاف آپ پوائنٹ ہو رہا ہے بلکل میں نے کل وہاں سے سنا کہ مخالفت ہو رہی دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی انویسمنٹ اور اکنومک سٹیبلیٹی اس وقت آئے گی جب ہم دہشت گردی سے نجات پائیں گے نیشن ایکشن پلان وز وکاس شیخ صاحب ہو گیا آپ کو موقع دیا گیارہ منٹ سے اوپر آیا آپ ہو گیا سہر کامران صاحب کا مائیک کھولیں ایک منٹ شیخ صاحب سر جی وائنڈ اپ کر رہے جلدی سے جلدی سے ایک سوال مجھے اٹھانے دے کہ دہشت گردوں کو واپس وہاں پہ لاکے کس نے بٹھایا ہمارے بچوں کے قاتلوں کو کس نے بٹھایا وہ جو آپریشن ہوا تھا جو سب سے مشکل جنگ ہماری سیکیورٹی فورس پاکستان کے عوام نے لڑی تھی اس کا جواب چاہیے آخر میں ایک روایت ہے شیئر پڑھنے کی تو مجھے بھی اس کی شکریہ شکریہ وقاس شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یو سر میں کل سے بجٹ کے فگرز دیکھتا رہا اور بجٹ کو پڑھنے کی کوشش کی پھر یہاں سے بہت سی آوازیں آئیں کہ ہم نے تو بجٹ پہ بات ہی نہیں کی ہے ہر ایشو پہ بات ہو رہی ہے بجٹ پہ بات نہیں ہو رہی ہے بجٹ پہ ہمارے لوگ کیا بات کرے بجٹ تو صرف ٹیکس ٹیکس اینڈ ٹیکس ہے یہاں سے لوگوں نے بجٹ بجٹ کو ڈیفینڈ کیا میں وہ بھی سن چکا اور ان کی تحادی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جو گفتگو کی ہے بجٹ کے حوالے سے جس طرح عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے جس طرح ان کی قیادت میں سے تقریریں ہوئی ہیں واضح طور پہ پیپلز پارٹی کے مجورٹی دوستوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے خدا کرے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ حمد دے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بجٹ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے اس پہ کھڑے رہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کے مفاد میں جیسے ابھی یہاں کہا گیا کہ ہم نے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے سپورٹ کیا تا اب چارٹر آف ایکانومی کے لیے سپورٹ کریں گے بھئی آپ کلیم کرتے رہے ہیں کہ آپ مزدوروں کی پارٹی ہیں کیا ایکنومک سروے میں لکھا ہوا ہے مزدوروں کے حوالے سے آپ غریب کی بات کرتے رہے ہیں غریب کے ساتھ کیا کیا ہے ایڈوکیشن کے ساتھ کیا کیا ہے ہیلس کے ساتھ کیا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول 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 اللہ حیاء علی الفلاخ حیاء علی الفلاخ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وقال شیخ صاحب کا مائک کل ہمارے ایک دوست جو وزیر ہے وہ بڑی سرمے اور لہ میں تقریر کر رہے تھے اور کرتے کرتے بار بار انہوں نے چلانا شروع کیا کہ آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے ہم نے یہ اچھا کام کیا آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے تو میں اپنے اس دوست کو اور ساوز کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہے اعتراض نہیں ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے یہ جو عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے سیلیڈ کلاس کو تباہ کر دیا ہے ٹیکس کے وزن سے ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ جو ٹیچرز اور ریسرچرز تھے جن کو پچھلے کئی سالوں سے ٹیکس کا ریبیٹ دیا جاتا ہے ٹونی فائی پرسنٹ آپ نے ماشاءاللہ آپ نے وہ ریبیٹ ان ٹیچرز سے مولنم سے استاد سے یونیورسٹیوں کے اور ریسرچرز سے وہ آپ نے ویڈراؤ کر لیا ہے آپ نے ہیلت پر سبسید جو ہے وہ ریووک کی ہیں آپ نے کھانے کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں آپ نے انسانوں کے کھانے پر تو جو ٹیکسز لگائے ہی لگائے سبسیدیز آپ نے ویڈراؤ کی ہی کی آپ نے جانگروں کو بھی معاف نہیں کیا ہے آپ نے کٹل فیٹ کو جو ہے اس پہ بھی جو کہ ایک شیڈیول کے اندر آپ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکلیف ہے اس لیے کہ آپ ایگری کلچر کے لیے کچھ نہ کر سکے بلکہ آپ نے اس کو تباہ کیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے ایکسپورٹر کو تباہ کر دیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیولیمنٹ بجٹ کے نام پہ یہ جو سیاسی رشوت دینا چاہتے ہیں ایک طرف آپ نے جو ہیلتھ پہ سبسیدیز ویڈراؤ کی ہے وہ تیس عرب روپے کی ہے اور دوسری طرف آپ پچھتر ایوروپے کی ڈیولیمنٹ سکیمز دینا چاہتے ہیں میں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ کس حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے اور جو پورٹری کی آپ نے ویڈراؤ کی ہے وہ کم از کم بیتالیس عرب سے اوپر بنتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خوراک کے جو آگے معاملات ہیں وہ آگے کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ لگے گا آپ کا ایک جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو میڈل کلاس ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب ہماری جو میڈل کلاس ہے جو شرنکنگ میڈل کلاس ہے آپ نے اس کو اور دبا دیا ہے اس پہ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ اب کوئی ان کے لیے راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے اپنا لائیولی ہود اس کو یقینی بنا سکے سفید پوشنی کا پھرم رکھ سکے بچوں کی فیسیں دے سکے گاڑی میں پیٹرول آپ نے پیٹرول لیوی بھی بڑھا دی ہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکے سکونوں کی فیسیں اور تو اور چیریٹیبل ہاسپیٹلز یار چیریٹیبل ہاسپیٹلز کی جو سپلائز ہیں وہ بھی آپ نے ٹیکس کر دی ہے یعنی کہ آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا فارمسوٹیکلز جو ہے آپ نے ان کی اگزمشن بھی بڑھو کر لی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ پر بات نہیں کرتے بجٹ کے کس ہیٹ پر آپ پہ بات کریں ہر چیز جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا تھا آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایف بی آر کا جو حدف تھا پچھلے سال وہ نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کا تھا آپ کو ریوائز کرنا پڑا اور ریوائز کر کے آپ نو ہزار دو سو باون پہ لے گئے اور وہ بھی ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا مگر کیا جن بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے اپنی مزیری کے اندر انہوں نے اس دفعہ وہ حدف نامکمل ہو سکا اس کو آپ لے گئے ہیں بارہ ہزار نو سو ستر کے اوپر یعنی کہ پچھلا مکمل نہیں ہوا اور تین ہزار سات سو اٹھارہ عرب روپے اور یہ کتوں کر لوگے پیسے یہ ساڑی ہڈیاں چونے چھوڑو گے کہاں سے یہ نکالیں گے لوگ پچھلے پیسے دیں ٹیکس 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 there has to be a taxable income if there will be no income there will be no tax آپ نے تو بندوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے سکے مگر پھر آپ نے ہمیں نچوڑنا ہے اور نچوڑ نچوڑ کے آپ نے یہ جو یہ جو ناکام آپ کے ٹارگٹس ہیں میں یہ سوال کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ جواب دے گا پیسے پورے کتوں کرو گے ساڑے کو تو شکت نہیں رہے گی پاکستانی عوام کو تو پیسے دیں انہوں رہنے گئے بجلی کا ذکر بار بار کرتے تھے میں کروں گا ہر پارٹی نے کہا تین سو یونٹ فری بھی بس پارٹی نے کہا نون لیگ نے کہا ایک انویں بھی آگئے نے وہ آئی پی پی آلے انہوں نے بھی کیا تین سو یونٹ ان کا بھی ایک صدر یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس نے بھی کہا تین سو صدر آپ یہ دیکھیں مزاق ہے کہ بجلی کے حالیہ بلوں میں جو پروٹیکٹک کیٹیگری اور نون پروٹیکٹک کیٹیگری کا فرق سمجھے کہ دو سو یونٹ کا بل ہے تین ہزار تیراسی روپے اس سے سننے والی بات ہے دو سو یونٹ کا بل ہے تین ہزار تیراسی روپے دو سو ایک یونٹ کا بل ہے آٹھ ہزار ایک ست چون روپے صرف ایک یونٹ سے اضافی یونٹ جو ایک بنا وہ پانچ ہزار اکتر روپے مطلب دو سو یونٹ سے اوپر ایک یونٹ کا بل پانچ ہزار اکتر آ سکتا ہے اس غریب دیکھیں اس کا نوٹس کون لے گا سار مجھے آپ یہ بتائیں اگر آپ اگلے چھ ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے تیس ہزار روپے کا ایک کی کر رہے ہو تسیح عوام نال تین سو یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا چھ مہینے میں تیس ہزار روپے آپ وصول کر رہے ہیں پھر تسیح جانوں کہیں دے کہ جناب آپ بجٹ پر بات نہیں کرتے ہیں بجٹ پر بات کرنے والی ہے نہیں آپ نے تو کبھاڑا نکال کے رکھ دیا ہے لوگوں کا پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجا ہے نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجا ہے وہ جو بیس ہے اسی کو ٹیپن کرتے جا رہے ہیں آپ کا جو فائنس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی کہ جی وہ جو آپ کی کنزمشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے سینٹرک کیسے ایکسپلین کرو نا ایکنومک سرمے میں تو نہیں لکھا ہوا تم نے بھی گفتگو نہیں کی کیسے جانا ہے صرف کہانیاں سنانی ہیں بلہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے آپ ہالنڈ کے شہر ہی بن گئے اتنوں اگلے ہیں تو انہوں سب جھنڈا میں کھایا گھنڈی دے ہوتا ہے تو سبی واپس آگے دوڑ کے اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے رات و رات وہ جو کنزمشن ہے اس کو آپ نے انویسمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو کیا بات کرے سر اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا مجھے صرف یہ بتائیں کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے کسی ایک پارٹی کے ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو اس کے امیدوار روپوش ہوں یا اشتہاری ہوں ابھی ہمارے بلال اجاز کے اوپر اس نے کہا اٹھالیس پرچے ہیں حلقوں میں نہ جا سکیں صرف لیڈر کی تقریر پہ نہ لیڈر کا جلسہ نہ امیدوار کا جلسہ نہ کوئی کیمپین نہ کوئی فوٹو نہ کوئی بینر نہ کوئی پوسٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا مو کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسے ایسی پارٹی ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھیں لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیا ہے اور آپ بات کرتے ہے عمران خان سے مقابلہ کرنے کی کسی کا مو نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے ساری حکومت نے انگلی تینے چاہے آجے دن رات چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ میں اگلے دن اگر مجھے موقع دیں سر حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہی آپ کے دفتر میں ایک بڑے سینئر اور سنجیر آدمی جو حکومت کے ہیں انہوں نے کہا اے سسٹم ریپاپ ہونا لاجی ہے ہے سسٹم ریپاپ ہونا لگ کی ہونا لاجی بس یہ جو یہ مستی نے جو کیا نا یہ سسٹم ریپاپ ہو جائے گا میں کہا جو مستی نے کیتا ہے اے میری گارنٹی لے لو سسٹم میں دیوائے تو ریپاپ کوئی نہیں جو ہونا ہے میں لے کے دیتے جو تُس ہی نہیں کر رہے نا اے سسٹم ہو دیوائے تو ریپاپ دیکھیں ہمیں تو کھٹے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں رو پوش پرچے تھانے پولیس ابھی ابھی پرسوں ہم نے اعتزاج کیا تو اس میں خود ایف آیار اپنے پہ کروا کے آیا ہوں ٹھیک ہو گیا سر تو اگر یہ ریپاپ ہونا ہے جیڑے کم باز سے تو انہوں لیاندہ سی تُس ہی نلہکی توڑی پہ تُس ہی کر نہیں سکے اس وقت ریپاپ ہونا تھے وزیر بھی بن گئے وزیراعظم بھی بڑھ گئے ڈیلیور ہو کچھ نہیں سکیا ساڑھی بھائی تو تو ریپاپ نہیں ہونڈ لگا ساڑھی بھائی تو تو ہوندہ دے پہلے ہی ہو گیا ہوندہ تو اسی بیٹھا ہی نہ ہوتے تھے یہ تو ریپاپ ہونا بکوز یو فیل تو ڈیلیور یو کود ناٹ ڈیلیور ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے کہے تو اسے انہوں بھی راضی نہیں کر سکے انہوں تو انہوں کہہ انہوں نے بھائی چھوٹی کر دو ہے انہوں موقع دے ہو دوسرے بھی خوش آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریریں کی اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں امید نظر آتی ہے جب اپنے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنی نون پرفارمس کی وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں سائن خوش نہیں ہوئے ہمد تھوڑی مارو اور درہ کاملو درہ چک کے رکھو تاکہ دوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے سر یہ تو میں کان صاحب کے حوالے سے بات کرنا تھا سواد کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا حضرت ابو حریر سے روایت ہے نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ فنا آدمی کو آگ لگا دو کسی سزا پہ فتح خیبر کے موقع پہ اور پھر فوری کہا حضرت ابو حریر سے روایت ہے کہ نہیں واپس کیونکہ رب کا حکم ہے کہ یہ سزا آگ دینے والی جلانے والی یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خودی جج بن جائے خودی جوری بن جائے اور یہ کر دے چاہے وہ کسی صوبے کے کسی جلے میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے ہائیلی کنڈیمبل ہے یہ آپ اس کو چھوڑے ہمارے ایمیج کیا ایمیج نچھٹو ایمیج طرف پلے ہی بات صرف یہ ہے کہ ایزا مسلمان ایزا پاکستانی ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے سر ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا اور سنجیدی سے نمبر بنانے کے لیے نے کسی نے ریزولیشن پاس کی کسی نے ہا نہ ہمیں اس کے لیے ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا سر جرجنوں پندے اس اس نفرت اس جہلیت اور اس بہودگی کا جب وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے کوئی تحقیق ہی نہیں ہے کوئی تفتیش ہی نہیں ہے اور آخری پاس سر میں آپ سے کرتا چلوں اور وہ بڑی ضروری ہے اور وہ یہی ہے سر کے ایک term ہے illusion of control میں اس کے اوپر بات کو ختم کروں گا سر illusion of control when people starts over estimating their ability to control events اس میں ادارے اس میں حکمران اس میں وزیر بڑے چودری میں جب سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو control کروں گا سر state جو ہے نا جو پورا ایک جو state کا جو وہ اس میں organs ہیں vital organs ہیں ہر organ کا اپنا اپنا کام ہے سر اور سب نے بل کے چلنا ہے اگر دل ہے یہ vital organ ہے اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر سو بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارے ہاں لوگ چھو چھوٹے ہیں دل بڑا ہو گیا نا 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 باڈی میں دل کا جو سائز رب نے آپ کو دیا ہے اگر وہ بڑا ہوگا تو مصیبت بن جائے گی جگر خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں آپ کی skin اور آپ کے نا خون آپ کے tissues آپ کو بتائیں گے سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت اعتدارے یا وہ وزیراعظم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو over estimate کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر چھویں مہینے پتا لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد دیکھیں جب ہائپر ایکٹیوٹی ہوتی ہے سر باڈی کے اندر شکریہ وائنڈ اپ کریں میں سر میں سر مکارہ بریک بھی لینا ہے ہمارے آنگوبل ممبر نے لاہور جانا ہے تو دو منٹ ان کو دینا ہے میں سر بلکل ختم سر بلکل آپ میرے میں نیاز مند بھی ہوں آپ کا عقیدت مند بھی ہوں آپ سے دوستی کا میں ایک دو منٹ تو مانگی سکتا ہوں سر گفتگو صرف میں یہ کہا رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو کنٹرول کر رہا ہوں نہیں وہ سارے جسم کساب لے جاتا ہے تو سٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو چلے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری سٹیٹ کا سر لے گا علاج ہونا چاہیے ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہی ہوتا ہے بچہ یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا ہے سسٹم وائنڈ اپ ہوگا وہ کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا سارے گھر جاؤ گے کھلے پہنگے سانو تے پہ ہی رہنے تسی بھی لائنیج لگ جاؤ گے یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے کوئی اس کا رونا مجھے افسوس ہے میں نے اسی ہال میں سن دوہزار دو سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو بچوں کا عورتوں کا وہ بھی بس پارٹی اللہ نے سانو کھٹ چھڑیا نونی شکریہ بس بس شیخ صاحب کا مائک ہوئی یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے ایزا کلیگ میرے خیال میں اگر کوئی کلیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکرس کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے یہ اتنی یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو we should all support each other on this issue رادر دین کہ ہم مزاق بنا لیں یہ ایک دو دن کی خوش آمد ہے اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے بات ہے جیسے تو انہوں کھلے پہنگے پھر اس سیکھی کریں آخری جملہ کہتا ہوں سر ہر کوئی کہتا ہے اور یہاں ابھی ایک اور ممبر نے کہا کہ کون کون لے کے آیا طالبان کو میں نہیں پتا تو اسی اکمت تو تو سیدھا چھڑھو کون لے کے آیا شکریہ شکریہ جی غلام محمد لالی صاحب لالی صاحب ہم اپنا پرومیس پورا کر رہے ہیں آپ بھی پانچ منٹ کا آپ کو لاہر جانا ہے اس لیے آپ کو اکمومنیٹ کر رہے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سکر میں آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ اپنی گزارش اور گزارشات کا آغاز غزہ کے معصوم بچے غزہ کی خواتین بزول اور جو مجاہد وہاں پر لڑ رہا ہے ان کے ان حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کروں گا جناب سکر بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے ان کو ان مسئلتوں سے گزرتے اور انتہائی دکھ کا عالم یہ ہے کہ مسلم امہ میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے لئے تھوڑی سے بھی کسی حوالے سے بھی ان کے لئے کوئی آسانی پیدا کر سکے ان کے کوئی دازرسی کر سکے دازرسی تو کیا ان پیچاروں کی تو بات سننے والا کوئی نہیں ہے وہ خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں نہ ان کے پاس ہسپیٹل ہے نہ ان کے پاس ادویات ہیں زخمی ہوتے ہیں تو زخموں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں میں آج ان کا بلکے جی یہ فلیگ میرے پاس ہے میں اس کے ساتھ ان کی اپنی بات کا آغاز کروں سر بہت مشکل وقت ہے اتنی بے بسی مسلم مالک کی پہلے بھی بے بسی نظر آتی تھی لیکن اس موقع پہ جتنا بے بس وہ نظر آئے ہیں اندازہ ہی نہیں ہے او ایسی کا اجلاس ہوتا ہے اتنا مایوس ہو کے اٹھتے ہیں کہ خدا معلوم ان کو بیچاروں کو کیا ہوئے جب بھی مسلم مالک آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں بغیر کسے چونچ رہاں کے وہاں سے وہ اٹھ کے نکل جاتے ہیں کوئی آئی تک ذرا جتنا بھی غزہ رفاہ اور فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا گیا وہاں کے تمام ہسپیٹل تباہ چکے ہیں شفاہ ہسپیٹل ان کا بڑا ہسپیٹل تھا تاکہ تمام ہسپیٹل تمام سٹرکچر وہاں پہ تباہ کر دیا گیا ہے وہ بچے باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ان کے خوراک کے ٹرک جاتے ہیں ان کو لوٹ لے ظلم کے انتہا دیکھیں اتنا گندہ دشمن تو آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا بچوں کی خوراک جا رہی ہے اس خوراک میں ان کے لیے امید ہوگی عدویات جا رہی ہیں ان کو لوٹ لیے جاتا ہے وہ کیمپوں میں بیٹھے ہیں پناہ لے کے بیٹھے ہیں تو ان کے ان کیمپوں پہ ملہ کر دیتے ہیں کوئی ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے ان لوگوں نے سب یہ دنیا چھوڑنی ہے اس جہان سے جانا ہے یہ حکمران نے بھی زمین کے اندر جانا ہے اور جب اندر جائیں گے تو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگے اس ایک ایک لمبے کے گزرے وقت کا ان کو حساب دینا ہوگا جنب اوالا وہ بہت مظلوم ہیں میں آپ سے ایک ذاتی طور پر التجاہ کرنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب کہ آپ کی نگرانی میں سپیکر آفیس کی نگرانی میں ایک ریشنل اسمبلی کے اندر ایک فنڈ بنایا جائے جس میں تمام امران اپنے حصہ ڈالیں اور وہ فنڈ خاص کر غزہ کے امداز کے لیے استعمال ہو جو آپ طریقہ کا اور سمجھیں کہ وہاں پہ بہتر کون سی تنظیم کام کر یہ کس طریقہ سے وہاں پہ یہ فنڈ پنچایا جا سکتا ہے اس فنڈ کو وہاں پہ آپ کی زیر نگرانی آپ اس کا آغاز کریں اور اس فنڈ کا اجراع کریں تاکہ سارے لوگ اس پر اپنا فنڈ جمع کروا سکیں جنابے والا اس کے بعد میں اگلی گزارش آپ سے کروں گا کیونکہ بجٹ کا سیشن ہے بجٹ پر مختصر سی میں حرص کروں گا کہ میں ہمیشہ زراعت پر بات کرتا ہوں جنابے والا آپ کا مشہدہ ہوگا اور میرے مشہدہ میں تو اس سے بڑی وعدہ خلافی اور بعد عیدی دیکھنے میں نہیں آئی کہ آپ ریاست اپنے لوگوں سے ایک فصل کاش کرواتی ہے کہ ہم اس کے یہ آپ کو سپورٹ پرائس دیں گے جبکہ سان وہ فصل تیار کر لیتا ہے انہوں نے کہا جنابے والا اسا تو کوئی نہیں لیڈی جیدہ مرضی لے کے جاؤ کوئی تک بنتا ہے سر کبھی ریاست اور مملکت بھی ایسا سلوک کرتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ عزت محب پھر آپ ذمہ دار کو کھولی چھوٹ دیں وہ اپنے ملک کے اندر جہاں مرضی اپنی گھندم لے کے جائے ملک کے باہر بھیجنا چاہے تو تب بھیجے جب آپ نے خریدنا نہیں تو اسے آپ پباند کیوں کر رہے ہیں وہ جہاں مرضی جا کے اپنا بیچے اور دوسری بڑی ظلم جو ان کے اوپر ہے سر کہ گنے کی قیمت سے یہ مل مالکان ان کا پیسہ لے کے بیٹھے جربے والا میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ میرے حلقے کے چند مسائل ہیں وہ ملکی میں نشان دے ہی کرنا چاہاں آپ مجھے پتا ہے آپ جلدی میں ہیں سر میں مقتصر سی بات میں ختم کر رہا ہوں سر ہمارا سرکوزہ فیصلباز روڈ ہے سر اس کے فانڈ بنتے ہیں لیکن بیچ میں سے رہ جاتا ہے اس طرح پھر سونے ایڈی پی میں آیا ہے کہ لی میری مجودہ حکومت کے سامنے گزارش ہوگی کہ اسے مکمل کیا جائے ہم نے سر پچھلے دور میں وہاں پہ منگوانہ کے اندر بوانہ کے اندر گیس کے منصوبے دیئے تھے اور گیس سر گورنمنٹ کا پیسہ اربو روپیہ زمین میں لالی اور بوانہ کے درس ہے ان کو مکمل کر دیں اسے ڈیپارٹمنٹ کو سوی ناظرین کو بھی ریمنی ہوانا شروع ہو جائے گا لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور سر وہاں منگوانہ ڈگری کالج ہے ہمارے سر بجلی کے امنے اربو روپیہ کے منصوبے ہیں پیسہ فیس کو نے لیا ہوا ہے مکمل نہیں کہا رہا میری آپ کے سامنے گزارش ہوگی کہ میرے ان تمام منصوبوں کو مکمل کر رہ جائے وہ میرے نہیں یہ علاقے کے لوگوں کے ہیں علاقی رفعہ کے لیے اور وہاں پہ پیسے جا چکی ہیں قائلی میری گزارش ہوگی کہ ان کو مکمل کی ہے بہت میرے بان شکریہ سبا دو بجے تک آپ بریک لیتے ہیں فور نماز اینڈ لنچ سبا دو بہت میرے